الحمدللہ والسلام والسلام والا سید الانبیاء والمسلین وعلا آلہی الطیبین الطاہرین وعلا اصحابی المحتین اسلام علیکم احباب ازرکار آج ہمارے ساتھ اگین انجینئر محمد علی مزا صاحب موجود ہیں ربیل اول کا مہینہ ہے ربیل اول کے حالے سے یہ سپیشل پورڈ کاسٹ ہے ہم ان سے ونٹ ون کاؤنٹر کوئسٹن کریں گے اور انجینئر صاحب اس کا جواب جائیں گے اسلام علیکم صاحب والگم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جی شاہ جی کھلڈل کے بات کریں آپ چونکہ برلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور ربیل اول شریف کے حوالے سے ان کا ایک سینسٹیو ایریہ ہے تو میچاروں کے آپ اس حوالے سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا موقف لینا چاہتے ہیں ضرور نہیں آجہ سار بڑا اہم سوال ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزول قرآن کا جشن مناؤ پھر کہا گیا ہے کہ کچھ ہواریین تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں نعمت حوان عطا فرما اور ہم اس پہ عید منائیں گے بقاعدہ عید کا لفظ ہے قرآن حکیم میں تو آپ کیوں منکرینیں ملاد بنے ہوئے ہیں آپ اگر ایک عمد جو ہے وہ کھانے نادر ہونے پہ عید مناری ہے تو ہم نبی کے نزول پہ عید نہ منائیں ضرور منائیں لیکن اس طریقے پر منائیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 2750 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی ہے تو نبیل اسلام نے جشنے قرآن بھی منائے جشنے ملاد بھی منائے ہر سال نہیں ہر مہینے نہیں ہر ہفتے منائے پیر کا روزہ رکھیں تو یہ سننا طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر آپ منائے ہم کہتے ہیں آپ عید بھی لفظ بولنا چاہتے ہیں ضرور آنڈری طور پر عید کا لفظ بولنا چاہتے ہیں ضرور بولیں لیکن اس عید کو ان عیدوں کے ساتھ مکس نہ کریں جو عید العدوحہ ہے یا عید الفضر ہے اور جکینا کوئی کرتا بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم آنڈری طور پر اسے عید کہتے ہیں جس طرح کہ جمعہ کا دن بھی بخاری مسلم میں آیا کہ عید کا دن ہے اور صحابہ اکرام علیہ الردوان یوم عرفہ کو بھی عید کا دن سمجھتے تھے یعنی خوشی کا دن بار بار لوٹ کر آنے والا دن تو اسی طریقے سے منڈے کا جو دن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اس کی آپ خوشی منائیں اور اس طریقے پر منائیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشی اس طریقے پر منانی ہے جو آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے شروع آ تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ان سے پہلے کے جو چھے سو سال کے مسلمان تھے کیا وہ بڑے عشقان رسول تھے یا ایک مملوک سلطنت کا بادشاہ جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے ایک بادشاہ موجود رہا ہے ملک المظفر اس نے یہ مروجہ جو ملاد والا معاملہ ہے یہ ساتمی صدی ہجری کے اندر شروع کیا چھے سو تیس ہجری میں یہ فوت ہوئے بابطابق بارہ سو تیتیس عیسوی آج چل رہا ہے چوبیس سبتمبر دوہزار تیس بابطابق سات ربیل اول چودہ سو کنتالیس ہجری تو یہ آٹھ سو سال پہلے یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہوئے پھر اسے گوگ لیا ہے اصل میں سلطنت عثمانیہ نے پندرہ سو اٹھاسی عیسوی کے اندر آج سے آل موسٹ آپ سمجھ لیں پانٹ سو سال پہلے سلطنت عثمانیہ نے بارہ رو بیل اول کی چھوٹی ڈیکلئر کر دی تھی اس کے بعد سے پھر یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا اسی وجہ سے ہرمین میں بھی ملاد کے جلسے جروس ہوتے تھے اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں پہ ملاد کے جروس بھی نکلتے تھے بھئی ہم کہتے ہیں کہ جو ملاد کے جروس نکالا کرتے تھے ان سے بھی پہلے جو چھے سو سال تک کسی نے تو یہ کام نہیں کیا ان کی اگر آپ کو قدر نہیں ہے اور بعد والے لوگوں کی قدر ہے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے میں اور پھر بار بار یہ کہنا کہ سوائے ولیس کے جہاں میں سوی تو خوشیاں منا رہے ہیں بھئی آپ مروجہ طریقے کو جو نبیل اسلام کی وفات کے چھے سو سال بعد شروع ہوا اس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جو اس طریقے میں ملاد نہیں مناتا آپ اسے ابلیس کہتے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ خلفہ راجدین کو صحابہ اکرام کو علو البعید کو ابلیس کہنا چاہ رہے ہیں تو شرم کا مقام ہے سب یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے جو جماعت جس نے اس ملک میں صحابہ اکرام کا اہل بیعت کا دفاع کیا ہے اور ہم نے جانے تک گوائی ہیں اس معاملے میں اور ایک بڑی تحریک موجود ہے ہماری اہل سنت و جماعت کی تو آپ تو یہ بڑی زیادتی والی بات کر رہے ہیں ہم موجودہ جو اکابرین ہیں جو ملاد کا انکار کر رہے ہیں یہ ان کے بارے میں علامہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو آپ دریکٹ حسابہ اکرام کی طرف ہمیں گستاہ ڈیکلیر کرنے میں تلے ہوئے ہیں جب آپ مروجہ طریقہ نہ ڈاؤٹ کرنے پر باقیوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں اگر آپ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کوئی پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے تو مجھے بتائیں اہل سنت میں سے کون ہے جو پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ پیر کا روزہ نہیں ہے یا دیوبند کہتے ہیں یہ ابلیس میں کسے کہہ رہے ہیں آپ ابلیس اسی کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے طریقے پر ملاد نہیں منا رہا ہے اور اگر یہ اعلانیہ کہہ دے کہ اس سے مراد اہل حدیث اور دیوبند نہیں ہے تو جگڑا ختم ہو جائے گا یہ انہی کوئی ملیس کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں نا آپ کے جو بھی ملاد کا لفظ ہے یا ملاد کا معاملہ ہے یہ ہمارے بنانے کے بعد بھی آپ نے بھی ملاد پر ڈسکیشن شروع کی ہے اس سے پہلے ملاد پر کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا نہیں یہ حدیث بتائی جاتی جیو آپ بتا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ بے ہی نادل ہوئی میں اسی دن میں پیدا ہوا تو ملاد تو ہم نے شروع کی ہے تو اس کے بعد آپ کے معاملات اس پر طرف آئے ہیں نا نہیں ہم تو شروع سے ایسا ہی کر رہے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اہل حدیث کا یا دیوبان کا تو وہ خود ذمہ دار ہیں دیوبان بھی ملاد کے قائل تھے ان کے بڑے بزر المحند عل المفند میں انہوں نے بقاعدہ ملاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم قیام تعظیمی کو جائز نہیں سمجھتے ملاد کے موقع پر باقی تو جو مروجہ طریقہ ہے اس میں سے کئی چیزیں وہ بھی کرتے ہیں مقائل ہیں اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پر اجماع امت ہے کہ رب الاول کے مہینے میں جو بھی جمعے کے خطبے ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد سے متعلق آپ کی صیرت سے متعلق ہونے چاہیے باقی یہ کہنا کہ ہماری وجہ سے یہ ملاد زندہ ہے تو بھئی یہی بات تو شیعہ بھی کرتے ہیں شیعہ کہتے ہیں اگر ہم نے واقعہ کربلا کو گود نہ لیا ہوتا تو اہل سنن نے کبھی بھی آل البیت کا ذکر نہیں کرنا تھا تو اگر ان کے اس اطراز کے اوپر بریلوی یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ شیعہ کا اطراز بلکل ٹھیک ہے کہ چونکہ انہوں نے کربلا کو اتنا ہائلائٹ کیا ہے محرم کے دنوں میں کہ مجبوراً انہیں بھی شان حسین بیان کرنی پڑی اور جزید کو کنڈیم کرنا پڑا تو ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے لیکن ادھر یہ کیا کہیں کہیں نہیں نہیں ہماری تو کتابیں بتا رہی تھی ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو بھائی ہماری بھی کتابیں بتا رہی تھی ہم مسلم شریف کے ماننے والے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مسلم شریف میں کوئی حدیث ہے نبی اللہ السلام کی اور ہم اس کا انکار کر دیں ہمارا اختلاف صرف مروجہ طریقے کے اوپر ہے ملاد منانے کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا مسلم شریف کی آپ نے بات کی وہاں ہی شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو سوابہ تھی لونڈی ابو لاحب کی اسے اس نے آداد کیا اور بتیجہ سمجھ کی کیا تو کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ اسے بقاعدہ طور پر مٹھا شہد ملتا ہے دونوں انگلیوں سے کسی نے حابہ دکھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے اور کافی کتابوں میں اہل سنت کی اس میں حوالے موجود ہیں میرے پاس ابھی تو آپ بتائیں کہ جب وہ بتیجہ سمجھ کے اس نے لونڈی آداد کی تو اسے اتنا دوزف میں مل رہا ہے معاملہ تو ہم اگر رسول سمجھ کے ملاد میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا آپ کا کیا حیال ہے جی میرے خیال ہے یہ حدیث سب سے پہلے تو مولا علی کو سنانی چاہیے تھی اور اس کے بعد انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ آپ کوفے میں شفٹ ہوئے ہیں اور پہلے تین خلفاء کے ساتھ رہے ہیں آج حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ امار بن یاسر کی ڈیوٹی لگائیں سبیل کے اوپر اور مولا حسن حسین کی ڈیوٹی لگائیں کوفے کی جامع مسجد میں کہ وہ محفل ناد کا اور محفل ملاد کا رینج کریں اور اسی طریقے سے سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائیں اس بات کے اوپر کہ وہ جھنڈوں کا کوئی بندوبست کریں تو یہ مولا علی کو بھی یہ حدیث سنانی چاہیے تھی یہ حدیث نہیں ہے میں نے بھائی یہ صحیح بخاری میں ایک خواب نکل ہوئی ہے اور وہ خواب امام بخاری نے نکل کی ہے اس خواب کی کوئی تعبیر نبیل اسلام نے بیان نہیں فرمائی ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے خواب دیکھا اور اس کی پوری سند بھی بیان نہیں ہوئی ہے کہ کون سا بندہ ہے جیسے نے خواب دیکھی ہے خواب جب تک پریٹیکلی آخرت سے متعلق کوئی چیز بتا رہے ہوں گے تو وقت کے پیغمبر کو انڈورس کرنا ہوگا کہ واقعی ایسا ہوا ہے یہ نہیں ہوا می بھی می نوٹ بھی نبیل اسلام نے کیا اسے انڈورس کیا ہے کہ ہاں واقعی ابو لاب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں بخاری شیعہ میں لکھا ہے اچھا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کیا یہ کہتے ہیں کہ جی امام بخاری کو نہیں پتا تھا انہوں نے کیوں لکھا تو بھئی اب علمی ڈسکشن پر آئے امام بخاری نے بالکل لکھا امام بخاری کا لکھنا کیا اس چیز کو سرٹیفائٹ کر دے گا کہ نبیل اسلام نے اس کو انڈورس کر دی ہے یہ کوئی حدیث تو نہیں تھی یہ تو ایک واقعے کے طور پر نکل ہوا ہے اور اگر اس واقعے سے یہی ریزنڈ نکلتا ہے تو صحابہ اکرام کیا ہر بارہ ربیل اول کے اوپر غلام ازاد کرتے تھے جس طرح سوائبہ کو ازاد کیا تھا ابو لاب نے اس چیز کے لیے کہ انہیں بعد میں اس کا عجر ملے یا ان کے اباوجداد میں سے اگر کوئی کفر کی حالت میں چلے گئے ہیں تو ان کے سالے سواب کے لیے ہم اتنے غلام نبیل اسلام کی پیدائش میں جو ہے وہ ازاد کرتے ہیں تو اس طرح کے کوئی پریکٹیکلی لے کے بھی آئے نا یہ ایک واقعہ اور واقعہ بھی بے سنت وہ بھی خواب سے لیٹڈ خواب کی تعبیر بھی نبیل اسلام نے نہیں بیان فرمائی چونکہ خواب انسین بیریر ہے نا غیبی خبر ہے جب تک پیغمبر نہیں بتاتا آپ کنفرم نہیں کر سکتے ہاں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ ہو گیا اب یہ آخر سے متعلق ہے یہ آخر سے متعلق خواب تو صرف نبیل اسلام بھی بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوا یا نہیں ہوا تو وہ لے ہیں جناب اگر ہے تو اللہ کا نام لے کے ہم بھی شروع کرتے ہیں اچھا ملاد منانے کا اگر حکم نہیں ہے تو منع بھی نظر کیا گیا منع کر دیتے ہیں حضور تو اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا آج کل آپ ہاتھ چیز کو بدت بدت کرنے شروع کر دیتے ہیں دیکھیں اگر اسی طریقے سے دین میں چیزوں کو آپ داخل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا پھر کوئی انڈ نہیں ہوگا پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کب فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ ازان نہیں ہونی چاہیے عید کی ازان تو نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل حدیث ڈریکٹ نماز پڑھتے ہیں ہر جماعت والی جو نماز ہے خواہ وہ جمعہ کی نماز ہو پانچ وقتہ نماز ہو اس کے ساتھ ازان اور اکامت ہوتی ہے نماز جنازہ کے ساتھ نہیں ہوتی میں اس کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ کہیں گے نہیں اس میں رگو اور سجدے نہیں ہیں لہٰذا اس کی آپ مثال نہ دیں وہ تو دعا کی ایک شکل ہے چلیں میں ادھر نہیں جاتا عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے ازان کیوں نہیں دیتے تو یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی نا 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 منع کہاں کی ہے منع ولی بات بات ہے تو منع تو کہیں نہیں ہوئی تو دیا کریں یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہم بھی نہیں دیں گے بس ہمارا بھی یہ قید ہے کہ دین کے معاملے میں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا وہ آپ نہیں کریں گے من احدثَ فی امرِنہ حاذہ فہو ردن جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو ہم نے تعلیم نہیں فرمائی تو وہ مردود ہے ہاں دین کو سپورٹیو چیزیں وہ آپ داخل کر سکتے ہیں وہ مسلم شیم حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگوں اس پر عمل کریں گے اس کا سواب ملے گا مثلا یہ کیمرے میں ریکارڈنگ پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن کو بخاری مسلم کو پرنٹ کرنا سوفٹ ویر بنانا یہ سارے اچھے طریقے ہیں لیکن بخاری میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے اس کو کسی نے نہیں بدلا دین اپنی اصلی جگہ کے اوپر رہے تو پھر آپ اس معملے کو لے کے چلیں تو عیدین کی ازان منع کہیں نہیں ہے چونکہ نبیل اسلام نے نہیں دی اس لیے نہیں دیتے اب اس سے آگے بڑھ کے ہم آپ کو منع بھی بتا دیتے ہیں منع ہوئے مسلم شریف میں امام باکر علیہ السلام نے جعب بن عبداللہ سے روایت کی ہے اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باکر سے 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبیل اسلام جب بھی ممبر پر جلوہ فروز ہوتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے اگریسیو سٹائل میں آپ خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اس کے بعد نبیل اسلام فرماتے ہیں یدیث مسلم میں بھی ہے اور سنن سائے آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بہترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں اور یہ تمام کام بدتیں ہیں اور تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں جی اس حدیث کے اندر منہ ہو گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سب سے بہترین ہے جو دین میں خود سے کوئی داخل کر دے وہ بہترین عمور ہیں یہ اکثر آپ کو مثال دے دیتے ہیں یہ جی ائر کنیشن لگانا مسجد میں کالین بشانا یہ بھی تو دین میں داخل ہوئی بھئی یہ دین میں داخل نہیں ہے دین میں داخل ہوتا تو ہم نیت میں یہ اپنے ذہن میں حاضر کرتے کہ اوپر اس کالین کے نیچے اس پنکھے کے سامنے اس ایسی شریف کے موطرف کعبہ شریف کے یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں نہ کہ یہ دین کا حصہ ہیں آپ نے ہوائی جاز پہ جانا ہے حاج کے لیے جائیں اونٹ پہ جانا جائیں یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں حاج کے وہی ساتھ چکر رہیں گے وہ نہیں بدل سکتے اسی طریقے سے جمرات پہ آپ نے کنکرییں ماننی ہیں خواب ٹرین میں جا کے ماریں خواب پیدل جا کے ماریں لیکن وہ ایکٹیوٹیز نہیں بدلیں گی تو لہٰذا دین میں صحیح مسلم میں ملاد منانے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے روزہ رکھ کے اب وہ روزے کی سیاری آپ نے خوٹر سے جا کے کرنی آپ کی مرضی ہے چاول کھا کے کرنی آپ کی مرضی ہے لیکن وہ رہے گا روزہ آپ اس کو جھنیوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا لائٹنگ کرنا اور پھر کہنا آپ اقبال ڈے بھی مناتے ہیں قائدیازم ڈے بھی مناتے ہیں یوم پاکستان بھی مناتے ہیں وہ کوئی دینی ایکٹیوٹیز ہیں اقبال ڈے کو ہم دینی ایکٹیوٹی کے طور پر تو نہیں مناتے ہیں نبی الاسلام ایک دینی پرسنیلٹی ہے آپ کے ساتھ کوئی چیز بھی آپ جوڑیں گے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفہ راجدین کی اور آہل البیت کی مور لگنا ضروری ہے اثر وائز وہ بیدت ہوگی دین میں پھر تو وہ بھی بیدت ہوئی محرابے جو بنا جاتے ہیں منارے بنا جاتے ہیں ایون کے آزانے دو دی جاتی ہیں اس کے علاوہ ترابی کی جو باجماد پھر تو علماء اس پہ بھی اعتراض کریں گے کہ یہ بھی بیدت ہے اس میں میں نے ایک حصہ تو کلیر کر دیا ہے کہ یہ محراب والا یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی سپیکر سے دین میں کیا داخل ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا مسجد میں تھی اضافہ ہوا ہے امام آگے بکھڑا ہو رہا ہے نہیں وہ تو ہوگا وہ تو ہر زمانے میں ہوگا مطلب پہلے آپ دی ایروشن کرتے تھے اب آپ لائٹنگ کرتے ہیں دین میں تو کوئی فرق نہیں پڑا دین میں فرق پڑا ہے جس چیز سے وہ آپ کی مثال درست ہے جمعہ کی دو اضانیں یہ ہے دین میں نبیر اسلام نے ایک اضان دی ہے تو بخاری شریف آپ کھول لیں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری اضان شروع کی تھی لیکن یہ دوسری پیلل میں دوسری تھی مسجد میں دو اضانیں نہیں ہوتی تھی اس میں الفاظ ہے جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو بازار میں حضرت عثمان نے ایک اضان شروع کروائی تاکہ بازار کے لوگوں کو اواز آ جائے کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے مسجد میں حضرت عثمان نے بھی ایک اضان دی ہے لہٰذا یہ مسجد میں خواہ وہ ہرمین کے اندر دو اضانے ہو رہی ہیں جمعہ کی خواہ پاکستان میں یہ بدت ہے حضرت عثمان نے یہ دوسری اضان نہیں شروع کروائی بخاری میں موجود ہے پیلل میں اور آج وہ مسئلہ ہم سپیکر کے ذریعے حل کر رہے ہیں کہ مسجد میں جو اضان ہوتی ہے بازار میں اواز چلی جاتی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے حضرت عثمان والا تو ٹھیک ہے بازار میں ایک موزن کھڑا کریں مسجد میں یہ اضان ہوگی یہ دون امرینہ ہمارے ساتھ کوئی کریں بخاری سے بھی کھول کے دیکھ لیں تو پلس ہم اس کو اس لیے سے ہی سمجھتے ہیں کہ اور وہ ہو رہا کس طرح ہے جس طرح مکبر ہوا کرتے تھے آپ سپیکر کے لئے سے مکبر کی ضرورتی نہیں رہی ہے تو یہ پہلل میں اضان تھی دوسری اضان نہیں تھی ترابی کی جماعت مجھے بتائیں کیا تین دن تک بخاری مسلم میں آئے نبی علیہ السلام نے ترابی کی جماعت نہیں کروائی لیکن ریگولر دولے نہیں کروائی پہلی چیز سنت تو اپنی یہ کا اثر ہوگی ریگولر تو آپ نے میشہ پگڑی بھی نہیں ماندی آپ نے کبھی چادر لی سر پہ ہم بھی ترابی کی جماعت ہو کرتے ہیں میں ایک آپ کا جواب دے رہا ہوں میں آگو اتار ہوں ریگولر تو آپ نے کبھی پگڑی بھی نہیں ماندی آپ نے ٹوپی بھی پہنی آپ نے پگڑی بھی پہنی آپ نے سر پہ چادر بھی لی سب کچھ نہیں ایک بندہ پوری زندگی صرف پگڑی پہنتا ہے اسے ہم ٹانٹ نہیں کر سکتے کیا نبی علیہ السلام نے پوری زندگی صفید لباس پہنا ہے بخاری مسلم میں آپ نے سرک لباس آپ کا پسندید آتا مسلم شریف میں آپ کالے رنگ کا جبہ استعمال فرماتے تھے اسی طریقے سے ابن ماجہ میں آئے کہ صفید لباس پاکیزہ ہے اپنے مردوں کو بھی اس میں دفناؤ اور مسجد میں بھی صفید لباس پہن کیا ہو ابو دو ترمزی میں نبی علیہ السلام نے گرین لباس پہنا تحمد بھی گرین کلر کی اور اوپر چادر بھی گرین کلر کی لیکن ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ دعوت اسلامی کے لوگ کونی زندگی صفید لباس پہنتے ہیں پاپا جانی نے صفید کے علاوہ کوئی نہیں ہم نے کبھی ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو ہمیشہ سوید نہیں پہنا تو یہ گناہ ہو گیا ہم کہتے ایک دفعہ بھی پہن لیا صدت ہے آپ ہمیشہ پہنے اب ادھر بھی آئے نبی علیہ السلام سے جب تین دن ثابت ہو گیا کہ آپ نے ترابی کی جماعت کروائی آپ نے کیا منع کیا کہ جماعت نہیں کروانی نہیں بلکہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے تم گھر میں پڑھو حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے آپ کی خواہش بھی تھی کہ یہ جماعت ہوتی لیکن آپ کو خطرہ تھا کہ فرض نہ ہو جائے تو اب تو وہی نازل کوئی نہیں ہو نہیں تو نبی علیہ السلام کی سنت کو انہوں نے زندہ کیا تین دن آپ نے پڑھی تھی آپ نے اس کو تیس دن کیا لیکن وہ تین دن تو سنت تھی نا جسنا سفیر لباس آپ نے ہمیشہ نہیں پہنا لیکن ہم ہمیشہ پہنے والے کو بٹی نہیں کہتے ہم کہتے ہیں بھلے ایک دوہ بھی نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا ہے کیا نبی علیہ السلام نے پوری زندگی انگوٹھی پہنے کے رکھی ہے یہ آپ سارے پیر فقیر لوگ انگوٹھی کو لے کے بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام کی تو انگوٹھی اس کام کے لیے ہے ہی نہیں تھی وہ تو آپ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ جو باہر کے ملک کے حکمران ہیں دوسرے وہ بغیر مور کے خط کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ نے مجبوراً انگوٹھی بنوائی تھی یہاں پیروں کی گوٹھییں نہیں اترتی ہم نے کبھی انہیں ٹانٹ کی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نبی علیہ السلام سے کچھ عرصے کے لیے بھی کچھ چیز پہنے نہ ثابت ہوگی وہ اپنی اصل میں ثابت ہے تو اس کو سیدنا عمر نے جو کہا نعم البدعت حادی یہ اچھی بدت ہے جو میں نے شروع کی تو اب بدت کی ڈیفنیشن آپ سمجھیں کیا ہے حضرت عمر نے کوئی نیا کام دین میں داخل نہیں کیا اور اس سے بڑھ کر یہ بتاتے نہیں ہے کہ اسی بخاری کے دیس میں حضرت عمر نے خود تو جماعت سے نمازی نہیں پڑی گھر چلے گے اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو آخری پیر میں رات کو اٹھ کے پڑتا ہے حضرت عمر تو خود تراوی گھر پڑتے تھے وہ شروع اس لیے کروائی تھی اچھا یہ بھی جھوٹ ہے کہ دی حضرت عمر نے تراوی کی جماعت شروع کروائی نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کے دور میں حضرت عبو بکر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں جماعتیں ہوتی تھی ٹولیوں کی شکل میں حضرت عمر نے ایک امام کے بیچے انہیں ایک اٹھا کیا ہے کہ بجائے یہ کہ مختلف جگہ پہ جماعتیں اوریوں تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی عبیع ابن کعب کی اور اس سے بڑھ کر آپ کو شاید برا لگے الموتا امام مالک میں یہ دیس موجود ہے جو بخاری مسلم میں تو صرف ان بندوں کے نام تھے تمیم داری اور عبیع ابن کعب الموتا امام مالک میں ہے کہ انہیں کہا کہ گیارہ نکتے پڑھاؤ تین وطر اور آٹھ ترابی اور آپ تو کہتے ہیں انگریزوں نے گیارہ نکتے شروع کروائی تو بیس ہوتی تھی اور اس کے بعد امام مالک بیس والی روایت بھی لے کے آئے ہیں لیکن اس میں یزید بن رومان اس نے حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا بلکل سونے کی مور سے یہ دیس ہے اور آپ نے جن مفتی احمد جارخان نعیمی صاحب کا حوالہ دیا سوائے ولیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں انہوں نے خود مانے کہ یہ دیس ٹھیک ایل موتا ہے مام مالک کی لیکن وہ کہتے ہیں حضرت عمر کو غلط فہم ہی ہوگی تھی باہر میں بیس ہی کروا دی تھی تو حضرت عمر کو غلط فہم ہی بابی ہوگی ورہ سے ہوئی تھی کوئی غلط فہم ہی نہیں ہوئی ہے گیارہ رکتی ہے اگر نعفر کو زیادہ پڑھ لیتا ہے اس میں تو کوئی عرض نہیں نہیں کوئی عرض نہیں پڑے بلکل پڑے لیکن باقیوں کو یہ نا کہہ کہ ہم چوہ رہے ہیں یہ کہے کہ باقی سنت کے مطابق کر رہے ہیں ہم فالتو کر رہے ہیں جی کر رہے ہیں جنہیں مرضی کر رہے ہیں میں کہے تو چالیس پڑھے ہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے صاحبہ اکرام سے گیارہ سے زیادہ بھی ثابت ہے ہم نے تو خود ثابت کیا ہے ابودود میں حدیث موجود ہے ایک صاحبی کہیں سفر پہ گئے بہتے ہیں ماں انہوں نے گیارہ رکھتے پڑھائیں وہاں پہ گیارہ رکھتے کا ذکر نہیں صرف ہے کہ کیم اللہیل کروایا واپس جب اپنے گاؤں میں آئے تو باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں تو ان کا حضرت ہم تو آپ کے انتظار کر رہے ہیں آپ تو ہمارے امام ہیں انہوں نے دوبارہ بھی وہاں ترابی پڑھائی تو میں الیدیس کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آٹھ بھی پڑھائی تھی تو سولہ دوں میں پڑھ لی ہم زیادہ کو حرام نہیں سمجھتے تاوہین سے ثابت ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کم چور اور آپ کہتے ہیں یہ تحجد کی نماز تھی ہائی بیس رکت ہے اس کے اوپر جمعہ ہے یہ غلط بات ہے آٹھ رکت کے اوپر اتفاق ہے پلس تین وطر بہاری مسلم میں واضح ہے کہ رمضان ہویا غیر رمضان نبیل اسلام کی رات کی نماز ہی ہوتی تھی اور رات کی نماز تحجد وطر قیام اللہیل تراوی یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے اور وہی نماز جب ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اسے تراوی کہہ دیا جاتا ہے اور تراوی کا لفظ بھی حدیث میں کہیں نہیں آیا یہ فقہا کی ترم ہے جسا سنت موکدہ غیر موکدہ اچھا بیتت حسنہ کا لفظ بھی تو فقہا کے ہاں ترم یہ یوز ہوئی ہے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت نے کہا میں عبداللہ حسنہ میں عبداللہ نعیمہ میں نے شروع کی ہے تو آپ مجھے ہی بتائیں کہ جب ایک جو نوجوان ہمارے میں نے دیکھا اکثر ہمارے حاصل کر عرص ہمارے ہوتا ہے ہر سال بیرات کا گجرات کا سب سے قدیمی وہاں پہ کوئی بدت ایسی نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کی جاتی ہے اعتماع کیا جاتا ہے اچھا چند نوجوان آکھ اگر رسول اللہ کی صیرت بیان سن رہے ہیں آپ تو یہاں پہ اکیڈمی میں کرتے ہیں اعتماع یہ کہاں لکھا ہے کہ اتوار کے دن آپ نے کرنا ہے لازمی آپ نے بھی دیکھا فقس دن رکھا ہوا ہے اگر کوئی بارہ ربیل کو اعتماع کرتا ہے اور صیرت رسول بیان کرتا ہے یہ کہاں کی بدت ہو گئی ہاں ہم کہتے ہیں کہ بار ربیل اول کو آپ فقس نہ کریں ربیل اول میں کسی بھی وقت رکھنے میں نے تو پہلے کہا آپ جمعے پڑھائیں اس کے اوپر لیکن جب آپ ایک تاریخ کو منشن کر کے کرتے ہیں نا تاریخ کو اچھا یہ تاریخ منشن ہم نے اعتماع کی تاریخ نہیں منشن کی ہوئی ہم اعتماع کو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی منڈے کو کریں نبیل اسلام کی پیدایش کا دن ہے ہم کوئی اتراز نہیں کریں گے لیکن جب آپ تاریخ کو ایک منشن کر کے کرتے ہیں پھر ہم یہ کہیں گے اس کی اصل کہا ہے دیکھیں مسلمانوں کی جو ویکلی گیدرین ہیں وہ تو جمعہ کی گیدرین ہیں یا ویکنڈ کی وجہ سے ہمیں مجبوراً اعتبار جانا پڑھنا پڑھتے ہیں ہج سے تو کیاس لیا جاتا ہوتا ہے جی نہیں کریں لیکن یہ جو بزرگوں کے ارس بیٹ میں کہاں سے آگئے ہیں ربیل اول شریف میں نہیں ملاد کا ہی ہمارا بیان کریں آپ کی صورت بیان کریں بہت اچھی بات ہے تو وہ تو ہم قائل ہیں اس کو ہم تو غلط نہیں سمجھتے ہم تو کرتے ہیں خود الحمدللہ چھیک ہوگا اچھا حضور کی پیتائش کے حوالے میں آزا حضرت نے بھی آٹھ کا لکھا ہے وہ نے کہا یہ شروع ہو چکا ہے میں مارا کانی میں انکار کرتا اس کے لئے دکٹر سرار احمد صاحب نے بھی کہا آٹھ کو آپ کی مارا کے وفات ہے تو آپ اس کا بالکل انکار کرتے ہیں ایک طرف آپ بالکل مہابیوں کی سائل لے لیتے ہیں ایک طرف آپ بالکل مہابیوں کی سائل لیتے ہیں کرتے ہیں ہاں بات یہ ہے کہ ڈکٹر سرار صاحب کی تو یہ فیل نہیں تھی اچھا وہ تو جو اہل ادیس سے دیوبان سے سنتے تھے وہ یہ آگے بیان کرتے تھے یہ آپ پجیزداد سے کہہ رہے ہیں جی جی میرے ان سے ون ٹو ون ملکات ہوئی ہوئی ہے اچھا میں نے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے اپنے منتخب نصاب کے اندر کہ وہی مصطوی عرص تھا جو خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر تو یہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہا ہے یہ جس کتاب سے آپ لوگ حوالہ دے رہے ہیں اور جو اس قسم کے کفریہ شار جس کتاب کی طرف منصوب کر رہے ہیں تذکرات الغوثیہ اعلیٰ حضرت نے تو فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب پڑھنا حرام ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے اس کو گھر میں رکھنا حرام ہے اور آپ نے سارے کفریات ان کے خاتے میں ڈالیں تو ڈاٹر سرار صاحب نے پتا کیا کہا بیٹا میں اختلافی موضوعات میں بلکل امی ہوں میں نے تو ایلی دیسوں سے سن کے بیان کر دیا تھا اور یہ ان کی وفات سے دو سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں وفات ان کی ہوئی ہے نا دوزار دو سال آلموس دوزار دس میں ہوئی ہے نا ان کی اپریل میں تو یہ آلموس مئی دوزار آٹھ کی بات ہے دو سال پہلے کی تو ان کے تو اپنا ہی معاملہ تھا رہ گیا آپ کا کہنا کہ آلہ حضرت تو آلہ حضرت نے آٹھ ربی لفر لکھا ہے بلکل تو پہلے تو یہ بریڑوی آلہ حضرت سے پوچھے نا کہ یہ کیا ہو گیا اور آپ کی تحقیق کہاں سے آگی جبکہ دلائل و نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں امام محمد بن اسحاق یہ انہس بن مالک کے شاگرد ہے انہوں نے بارہ ربی لفر لکھا دلائل و نبوہ میں بتائی ہے اور دن بتایا ہے منڈے کا عام الفیر والے سال سہری کے وقت تو ہمارے نظریق تو ہے اور آپ کے جو عبدالقادر جنانی ہیں پیرانے پیر جو دلوں کے حال بھی جان لیتے تھے انہوں نے تو دس مورم لکھی ہوئی ہے کہتے ہیں انہوں نے تو صرف کول نکل کیا بھئی کول نکل کر کے بتاتے نہ کہ ربی لفر ہے وہ بھی علماء سے سنسنا کے نکل کر گیا اور ایک غصے وقت ہے اسے ہی نہیں پوتا کہ اس کے نبی کی پتائش کس مہینے میں یہ مہینہ بھی غلط لکھا ہے یہ قابلین میں احترام تو رہا ہے نا بابی سنر نہیں حدیث کی کتابوں میں تو ربی لفر ہے جی ربی لفر پہ کبھی امت کا احترام نہیں ہے ربی لفر کے مہینے پہ کوئی احترام نہیں ہے تاریخ میں ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ سترہ ربیل اول کہتے ہیں حالانکہ اصول کافی میں بھی بارہ ربیل اول لکھا ہے چپٹر نمبر وان ٹین میں اہل سنت کے ہاں بارہ ربیل اول ملتا ہے دلائل و نبوہ کے اندر ربیل اول کا مہینہ اور منڈے کا دن اس کے اوپر تو اتفاق ہے تاریخ پہ اگر کسی نے کوئی اکا دو کا کول لکھا ہے تو اس کی کوئی امیت نہیں ہے حدیث کی کتاب دلائل و نبوہ میں بارہ ربیل اول ہے اچھا آپ نور ہونے کا بھی حضور کا انکار کرتے ہیں حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس آگئی کتاب اور نور تو اس لحاظ سے مجھے بتائیے گا کہ آپ بالکل نور کا انکار کرتے ہیں مجھے یہ بتائے ہر وہ گالی جو اہل حدیث کو آپ لوگ دیتے ہیں وہ میرے کھاتے میں کوئی ڈالتے ہیں میں نے رفو لیدین شروع کر کے آپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ڈھا دیا ہے کہ وحابیوں کے عقیدے آپ میری طرح منصوب کرتے ہیں بھئی وحابی یزیدی ہیں میں تو یزید کے والد کا بھی دفاع نہیں کرتا اس حوالے سے جو انہوں نے امت کے اوپر یہ توفہ مسلط کیا باقی صحابیوں نہیں کی وجہ سے ہم رضی اللہ اور ان کو کہتے ہیں تو میرے کہہ رہے دینا وحابیوں کے ساتھ وہ تو ناصبیت کی طرف مائل ہیں یہاں پہ بھی میں نے کہا کہ نبیل اسلام نور نہیں ہے نبیل اسلام نور ہے واضح ہے قرآن میں نبیل اسلام وہ سورج ہے جو باقیوں کو چمکا دیتا ہے اور یہ جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے سورة المائدہ کی یہ تو میں مکہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ جو بندی جو ایک مولانا ہے وہ سرخداری والے مولانا مکی تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ بریلوی جھوڑ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت میں نور سے مراد جو ہے وہ نبیل اسلام ہے اب ظاہر ہے کہ میں تو اس وقت ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتا تھا تو میں صرف ان کو دیکھ کے حاضرہ تھا کہ ان مچاروں کا علمی لیول یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کے جو پہلے مفسر ہیں ابن جریر تبری جن سے آفظ ابن کسیر نے آلماس چھاپا مارا ہے تفسیر ابن کسیر میں ان کی ہے تفسیر تبری جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں انہوں نے اس آیت کے کونٹیکش میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبیل اسلام کی مبارک ذات ہے اور اللہ کی کتاب ساتھ آئی اور نور سے مراد انہوں نے کہا ہے نورِ ہدایت یہ ذہن میں رکھئے گا نورِ ہدایت نبیل اسلام انسان ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے نبیل اسلام انسان نہیں ہے تو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انہیں مبوس کی ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے اگر زمین پر فرشتے عباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر آتا یہ انسانوں میں سے ہیں اور انسانیت کو ناز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا آپ کے نور ہونے سے بہتر ہے اس لیے کہ انسانیت اگر اللہ کے راستے پر ہو تو وہ فرشتوں سے بہتر ہے بغاوت والا معاملت علاق کیا ہم انبیاء اکرام علیہ وسلم کو فرشتوں کے انبیاء سے افضل نہیں مانتے ہیں اگر نور ہدایت کے طور پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں وہ تو مسند عامل میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اور یہ حصہ جو ہے نا یہ ترمزی میں بھی موجود ہے اور پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعا عبراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیٹ کر دیے گی تو نبی علیہ السلام نورِ ہدایت ہے صحیح بخاری بھی نورِ ہدایت ہے خلفہ راجدین بھی نورِ ہدایت ہے آلالبہیت بھی نورِ ہدایت ہے لیکن سپیشنگ ہی بات کریں تو بھائی مجھے بتائیں غزوہ اہد کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نکلا ہے نور کا تو خون نہیں نکلتا آپ علیہ السلام کہ جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو بخاری مسلم میں آئے آپ کی آنکھوں سے آسو روا ہوئے تو وہ سارے کہ سارے حالات جو ایک انسان پر وارد ہوتے ہیں وہ آپ پر ہوئے ہاں کچھ آپ کی ایکسٹرارنی کالٹیز ہیں اس کے لئے سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوتی مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فکرمائے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاتا رہتا ہے آپ تحجد کی نماز پڑھ کے اممہ عیشہ کہتی ہیں بعض وقت آپ خراتے بھی لے رہے ہوتے تھے بہت اونجی آواز بنی نورمل خراتے لینا کوئی بری بات نہیں ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے نیند کی حالت میں تو اممہ عیشہ کہتی ہیں میں آپ کے خراتوں کی آواز سنتی اور پھر آپ اسی طریقے سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے ہیں تو میں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے دل جاگتے رہتے ہیں یعنی انبیاء نیند میں بھی غافل نہیں ہوتے ہیں اب یہ پروٹوکول اور کسی انسان کا نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام کو پیٹ کے پیشے بھی دیکھ لیتے تھے بخاری مسلم میں میں نے سنا ہے وہابیزم کے ماننے والے مجزاد کا بھی انکار کرتے ہیں نہیں وہابی تو کونی مجزاد کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو ایک پہلو ہے نبی علیہ السلام کی عظمت والا وہ ان سے اوورلوک ہو جاتا ہے انکاری نہیں ہے اقراری نہیں ہوتے بہت زیادہ جس طرح کے آپ کے بریلوی نبی علیہ السلام کی سیرت کے اتنے اقراری نہیں ہوتے دوسری طرف تو ایک مسواک اور پیلی چپل اور پتہ نہیں کیا کچھ تم کرتے اور افلی دین کے بارے میں اتنے کیوں اس معاملے کو ہلکے لیے تو دونوں طرف غلوب ہوا ہے لیکن ہم تو جو بھی کتابوں میں رپورٹ ہو گیا ہم منہ و انہ اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں ہم نے دھگے کی چوڑ پر نبی علیہ السلام کے سارے مجزاد بیان کی ہیں ہمیں کوئی آر نہیں ہے اچھا پھر آپ کون کون سے مجزاد کو مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور اپنے بھی مجزاد کے بات میں نے تو سنا تھا وہ وعبیزم کے ماننے والے جو ہم مجزاد سے بلکل ہم کر رہی ہیں پہلی تو بات ہے ہم کوئی وعبیزم کے ماننے والے نہیں ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں ہاں بلکل ہم وعبیزم کے ماننے والے ہوتے تو جزید کا اور اس کے والد کا جھوٹا دفاع کر رہے ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں ہم مولا علی کے ساتھ ہی ہیں اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ میں اپنا پیش نہیں کر سکتا الحمدللہ ہم بنو امیہ کو کنڈیم کرنے والے ہیں سوائے سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ اور امہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جی بلکل کلیر کرتا ہے ہمارا بابی عظم سے کہہ لے نہ دینا رہ گے مرزات تو بھائی جو قرآن و سنت میں مرزات آئے وہ تو ہم مانتے ہیں ہم اختلاف کرتے ہیں آپ جو اپنے بابوں کی مرزات ہیں جو بابوں کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں اور کیا ظاہر ہو رہے ہیں کہ جی نگاہ مار کے مرید کو جرا کے راکھ کر دیا لوٹے کی ٹوٹی اس نے کیولا روح نہیں رکھی تھی ہم کہتے ہیں یہ مرزا نہیں ہے یہ صراحتن تین سو دو کا قتل کا مقدمہ منتا ہے تمہارے بزرگ کے اوپر اگر انہوں نے ایسا کیا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ انہ سبنہ مالک کہتے ہیں دس سال حضور کو وضوع کروایا آپ نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا نبی علیہ السلام تو اتنی شفقت فرمانے والے تھے آپ بزرگوں کے ساتھ اس قسم کی جو کرامات منصوب کرتے ہیں ہم اس کے انکاری ہیں کرامت کے نہیں ان جھوٹی کرامتوں کے مریدنی کو کیچ کر لیا اب ساکیب رضا مصطفیٰی جیسا بندہ اگر اس قسم کی کہانیاں کرے گا کہ مریدنی کیچ کی تو ہم کہیں گے کہ باولاک نے مریدنی کیچ کی اور دوسری طرف نبی علیہ السلام تو بخاری مسلمہ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹیچ نہیں کیا بیعت کرنے کے لیے بھی تو یہ تمہارے بزرگ کس طریقے پر چال گئے تھے ہمیں ان چیزوں سے اختلاف ہے باقی آجیں آپ مرزات کی طرف دیکھیں نبی علیہ السلام کے دو مرزات تو ایسے ہیں جو قرآن میں ہیں اچھا جو فیزیکل فینامنہ آف نیچر کو توڑنے والے جنہیں آپ مرزا مانتے ہیں ہم تو نبی علیہ السلام کو مکمل آپ کی مبارک ذات ہی مرزا تھی لیکن جس کو آپ مرزا بولتے ہیں جو قانون قدرت کو توڑنے والی چیز ہیں یہ میں نے اپنے علمات سنائے کہ رسول اللہ خود بھی مرزا تھے یہ بالکل ہم آپ بھی مانتے ہیں اس چیز کو جی لیکن میں ابھی وہ مرزات بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم مرزا مانیں گے مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورة القمر میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں بخاری مسلم حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب کافروں نے کہا کہ کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر ہو تو اللہ تعالی نے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہرہ پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر بعد میں جھوڑ گیا یہ وہ مرزا ہے جو قرآن میں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے دوسرا مرزا جو قرآن میں آیا وہ نبی علیہ السلام کا واقعہ محراج ہے جو آپ کا الاسرہ ہے زمینی سفر وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لئی لم من المسجد الحرام اور جو آپ کا اسمانی سفر ہے المعراج بیت المقدس سے لے کر اسمانوں کا سفر وہ اللہ تعالی نے سورة النجم میں ذکر کیا اور بخاری مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ مختلف اسمانوں پر نبی علیہ السلام کی ملقاتیں انبیاء اکرام کے ساتھ ہوئیں تو یہ وہ مرزات ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوا بخاری مسلم میں تو پھر درجنوں ہیں مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سورج گرین کی نماز پڑھا رہے تھے آپ چند قدم آگے بڑھے آپ نے یوں ہاتھ مرند کیا اضافہ ہو گیا یا کوئی اور بات ہے تو آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں اللہ تعالی نے مجھے جنت دکھائی ساتوں اسمانوں کے اوپر اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے لیے جنت سے انگوروں کا ایک گوشہ توڑ دوں اس کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیا پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالی نے ان نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے نبی علیہ السلام دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ مبارک ساتوں اسمانوں کے اوپر تک مہن سکتا ہے جب اللہ تعالی چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے یہ کہہ دو دیتے ہیں وہاں بھی کہ نبی کے بھی دو ہاتھ اور ہمارے بھی دو ہاتھ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سپیشی میں انسان ہے مرتبے میں نہیں آپ کے ہاتھ کی در اور ہمارے ہاتھ کی در بہاری مسلم میں آئے کہ جابہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلحہ دیویہ کے موقع پر جب پانی کی قلت ہوئی تو مختلف جگہ سے پانی جمع کر کے بمشکل ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا آپ نے اپنی مبارک انگلیوں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمیں پھوٹے اور اس میں سے صحابہ اکرام نے پانی پیا جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا تو وہ تابع پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں تو پانی زیادہ تھا البتہ ہم پندرہ سو تھے جنہوں نے ایک پیالے سے پانی پیا سارے اوٹوں کو بھی پلایا سٹور بھی کر لیا تب بھی اسی طریقے سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری تھے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں خوش و خضو سے کھڑے ہوا کرو میں تمہیں اللہ کی قسم اپنی پیٹ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں یعنی جب آپ جماعت کرواتے تھے تو آپ کو پیچھے نظر آتا تھا کون گھجلی کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے یہاں آپ کی آنکھ نہیں تھی ہمیں تو یہ بس ادھر تک مشکل سے نبی الاسلام کو انہی دو آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا یہ ہر وقت آپ کے ساتھ مرزہ اٹیکس تھا اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ اکرام آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے تو اب پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے لیکن نبی الاسلام کا یہ مرضہ تھا کہ آپ کے مرزہ پسینے سے خوشبو آتی تھی اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اسمہ بنت ابی بکر نے ایک کالا جببہ کسروانی تیالسی کالا جببہ نکالا پرشن امپائر کا اور کہا کہ یہ وہ جببہ ہے جو نبی الاسلام پینا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوان مریضوں کو شفاہ کے لئے پلاتے ہیں اسی طریقے سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے نبی الاسلام کا ایک بال مبارک نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کا وہ بال مبارک ہے جب ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ برطن بھی جوا دیتا ہے میں اسے گھول کے دیتی ہوں پی لیتا ہے تو شفاہ ہو جاتی ہے تو نبی الاسلام کی تبرکات کی شفاہ آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری ہے لیکن اگر آپ لوگ جالی بال مبارک بنا کے جالی نقشہ نالین بنا کے لکڑی کے اوپر اور اس طریقے سے زیارت کروا کے اس میں ٹکٹ لگا کے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم لوگ پھر نبی کے نام کو بیچ ہی رہے ہیں نبی الاسلام کی یہ تعلیمات تو نہیں تھی کہ آپ نے یہ کچھ کرنا چروع کر دینا اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آئے کہ صحابہ اکرام نبی الاسلام کے وضوع کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اس کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے بخاری مسلم میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جب حلق کروایا تو آپ نے ابو طلحہ کو بال دی اور کہا کہ صحابہ اکرام میں انہیں تقسیم کر دو اور بخاری میں تو یہاں تک آیا ایک تابعی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا ایک بال مبارک ہونا میرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے اسی طریقے سے ابو دعوت ترمزی میں آیا ابن ماجہ محدیث موجود ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام مارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پینے تو ہم نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا نبی الاسلام اٹھے مشکیزے کو مو لگا کے پانی پیا وہ کہتی ہیں کہ جس سے ہی نبی الاسلام لادا ہوئے تو میں نے مشکیزے کا مو کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی الاسلام کا مو مبارک لگا تو اس طرح صحابہ اکرام نے نبی الاسلام کی چیزیں بھی سمالی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مرضات اتنے ایکسٹرارڈرنی ہیں کہ جن پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد کبھی کسی صحابی نے آپ کے قبر کی مٹی نہیں چاٹی جا گیا یہ اختلاف شروع اڑاتا ہے آر بھی دنیا میں نبی الاسلام موجود ہو ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں گے بخاری میں نہیں آئے کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی نبی الاسلام نے کہا یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ کام بھیجا تھا میں نے کلے سے چلانگ لگائی تو یہ ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنی پگڑی لگی تھی آپ نے باہر ٹانگ سی دی کر ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی لیکن آج اگر آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹے گی لیکن ہم آپ کو روزہ شریف میں نہیں لے کے جائیں گے نا کامہ شریف لے نہیں جائیں گے دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ چھوڑا ہے نبی الاسلام جب تک دنیا میں وجود تھے ہم ہر مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے بخاری مسئلہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی ایک عرابی کھڑا ہوا ہے یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے قید سالی سے آپ دعا کریں نبی الاسلام نے دعا کی اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تو بارش شروع ہو گی اگلے جمعہ تک بارش ہوتی لی اگلے جمعہ وہی بندہ کھڑا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو صرف زمینوں میں ہو تو نبی الاسلام نے دعا کی بلکہ آپ نے مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا ولادہ ہو گئے تو اس طرح کے کئی موڑزہ بخاری مسلم میں آئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد کبھی نہیں بھولے گا تو حضرت ابو ریہا نے فوراً اپنی چادر بچھائی تو نبی الاسلام نے یوں کر کہ چادر میں ڈالا انہوں نے سینے سے لگائی اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے حضور کو شکایت کی تھی کہ میں حدیثیں بھول جاتا ہوں اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا تو اس طرح کے ایکسٹرونی مرضا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے ہمارا بریلویو سے اختلاف یہ ہے کہ وہ کبر رسول سے جا کے یہ چیزیں مانگنا شروع کرتے تھے یا یہاں بیٹھ کے وہ دعا میں نبی الاسلام کو شریک کرتے ہیں یہ کام نہ کریں دنیا میں موجود ہوں تو بالکل جائیں دیکھیں بدرہ عود کے اندر امیر حفظہ تھے نبی الاسلام نے ان کی ڈوٹی لگائی خیبر میں وہ شہید ہو چکے تھے ان کو کبر سے نکال کے ساتھ نہیں لے کے مولا علی کی ڈوٹی لگائی جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ اللہ کی جنتوں میں آخرت میں زندہ ہے دنیا سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ مجھ سے آپ انٹی وینن علمی جواب الزامی جواب فکی والا لے لیں قرآن میں تو سورہ نسا کی عید نمبر 65 میں ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مال لو تو کیا صحابہ اکرام حضور کی وفات کے بعد قبر رسول سے جا کے فیصلے کرواتے تھے یا حضرت عمر نے حضرت علی کو ٹیف جسٹس لگایا ہوا تھا سقیفہ بنی سائدہ میں جو کچھ ہوا کیا اس کی شکایت حضرت علی نے جا کے قبر رسول پہ کی ہے یا حضرت عبقر نے کہا کہ ٹھیک ہے علی وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں ایون حضور کی میت پہ دفنانے میں اختلاف ہوا ہے ترمزی میں آیا ہے صحابہ میں مشورہ ہو رہا ہے کسی نے نہیں حضور سے پوچھا کہ یا حضرت اللہ آپ کو کہاں دفنہ ہے ابھی تو میت مبارک اندر بھی نہیں گئی تھی بعد میں تو یہ باتیں کرتے ہیں جا کے اور ہمیں لا کے جالی روایتیں پیش کرتے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ سے کے لیے ایک عرابی حضور کی قبر پہ آئے اس میں عامش مدلس آن سے روایت کر رہا ہے ہم بخاری سے کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہمیں موجود تھے ہم ان کا توصل افتیار کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچے کو لے گئے ہیں تو نبی الاسلام کا کوئی مرتبہ کام نہیں ہو گیا تھا بلکہ بڑھ گیا ہے لیکن عزت عمر نے اقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ اور توصل یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں موجود ہے آپ نے اسے دعا کروانی ہے نہ کہ آپ نے قبر رسول کی بٹی چاٹنی ہے یا جا کے قبر پہ نبی الاسلام سے مانگنا ہے مانگنا اللہ اسے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعی اچھے سر آپ نے اتحاد کیا تھا بیج لگایا تھا نالین پاک کا آپ اگر اتحاد کریں تو آپ کو اجازت ہے اور آپ نے کہا جی میں نے پوری ٹیم سے مشورہ کیا ہے جی میں نے یہ اتحاد کیا ہے ہم اگر جنڈی لگا لیں تو ہمارا اتحاد آپ کیوں کو بول نہیں کرتے سر میں نے وہ بیج لگانے کے بعد کہا ہے کہ سوائی ویلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور دوسرا میں نے یہ جو بیج لگایا ہے یہ پروپرلی کوئی میں نے سرمنی کی ہے کہ میں نے کئی بندے کٹھے کیوں ساروں نے بیج لگائے ہوئے ہو پھر ہم بیٹھ کے وہاں پہ لنگر کھا رہے ہو اور ایک پورا پروپر طریقے سے جروس لے کے چلے ہو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آپ ربی رفل کیا پورا سال لگا کے رکھیں لبائی کا یا رسول اللہ کا بین لگائے کوئی حرض نہیں ہمیں کوئی سختراب نہیں جب اسے آپ اجتماعی شکل دیتے ہیں آپ اس مثال کو سمجھیں جب بھی کوئی عبادت اجتماعی طور پر ہوگی وہ بیدد میں چلی جائے گی انڈویجویل ہم کوئی بیدد نہیں کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ اشراق کے نفل پڑھیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں بارہ پڑھیں لیکن اگر آپ اشراق اور چارش کی جماعت اعلانیہ کروانا شروع کر دیں گے ہم اسے بیدد کہیں گے ونس اجتماعی کوئی معاملہ ہوتا ہے آپ تصمیح کے اوپر گھٹھنیوں کے اوپر اللہ کا ذکر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جیسے اجتماعی ذکر کریں گے وہ بیدد کی کٹہ گری میں چلا جائے گا وردارمی میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا ابھی تو نبی کے برطن بھی نہیں ٹوٹے آپ کے کفڑیں بھی پرانے نہیں ہوئے اور نبی کے صحابہ بھی نہیں سارے مر گئے کہ تم نے دین میں ہی بیدد جاری کر دی ہے ایک کہنے دی پڑھ سو دفعہ سمان اللہ باقی سارے گیٹییں سوڑ دینے اور چادر بچھا کے لیکن دوسری طرف ابودعود میں حدیث ہے نبیل السلام کے سامنے ایک عورت گھٹلیوں پر پڑھ رہی تھی آپ نے فرمایا اس سے آسان عمل بتاتا ہوں اور آپ نے اس کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا لیکن اس کو حرام نہیں کہا کیونکہ وہ انڈویجویل تھی وہ عورت بھی اگر پورے ملے کی عورتیں لے کے بیٹھی ہوتی نا سوال اکھ دفعہ آیت کریمہ تو بیدد ہو جانی تھی یہ بیدد میں آپ سمجھیں انڈویجویل آپ جو عبادت ہیں ان کی اصل موجود ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن جیسے اس کو اجتماعی شکل دے کے ایک سرمنی مناتے ہیں نا پھر وہ بیدد کی کٹیگری میں چلی جاتی ہے یہ جیسے اچھا حضور نے کہا ہے کہ میں خس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو ہم تو انہیں اولین اور آخرین مانتے ہیں تو آپ تو انس کا انکار کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب حضور جو ہیں اس وقت پیدا ہوئے جب بارہ ربی علیہ السلام کو دنیا میں آئے اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا نہیں تو آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کا کوئی وجود زاہری جاہری بس یہی بات ہے نا آپ کا بھی یہ کید ہے کہ جب تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ علیہ السلام وردی اللہ عنہما کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما نہیں تھا بس یہ یہ کید ہے اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ تو ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے علم میں نبی لکھاوا تھا اللہ کے ہاں نہیں جی لکھاوا الفاظ مسئلہ دیامت میں میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اچھا رہا موجود ہونا جی اس میں بھی موجود تھے روح کی شکل میں اور اس وقت صرف یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام موجود تھے ہم لوگ بھی موجود تھے انسانی شکل میں پہلا انسان جو آیا ہے نا جس سے ہماری نسل چلی ہے وہ عزت آدم ہے اس وقت نبی علیہ السلام انسانی شکل میں نہیں تھے اور اگر آپ کہتے ہیں میں بھی عزت آدم علیہ السلام کی پیدایش سے پہلے اللہ کے ہاں روحانی طور پر تو تھا آپ بھی تھے لیکن انسانی شکل میں میں چار اکتوبر 1977 کو اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہو اس بات کو سمجھیں باقی یہ نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا فضیلت کے طور پر کہ مجھے اللہ نے پیغمبر اور خاتم النبیین چل لیا ہوا تھا یعنی خاتم النبیین آپ کو اللہ تعالیٰ نے چل لیا تھا یہ آپ نے کوئی محنت کر کے مرتبہ حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کی ڈیسٹنی میں تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا یہ نبی علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں ترمزی میں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چالیس سال کی عمر میں مبوس ہوئے ہیں صحابہ کو پتا تھا لیکن آپ نے کہا فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے وہ اللہ کے علم ہے فیزیکل ہی مجود نہیں تھے اچھا مجھے بتائیں اگر فیزیکل ہی تھے تو نبی علیہ السلام کے جدہ امجد ہم حضرت عبرہین کو کیوں کہتے ہیں عبرہین تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں ہونے چاہیے اگر نبی علیہ السلام پہلے سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے جدہ امجد حضرت آدم کی اولاد سے ہے نا نبی علیہ السلام فرمایا ہے نا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں دعا عبرہین ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے شام کے محلات روشن ہو گئے تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو عبرہین کی اولاد مانتے تھے اسمائل علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے تو بگوٹن اعتبار سے نبی علیہ السلام حضرت عادر علیہ السلام سے پہلے نہیں ہے وہ آخری نبی ہے لیکن اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام روحیں خواہ وہ کفار کی روحیں ہیں انسانوں کی روحیں ہیں ان میں بھی دیکھ بندوں کی ہیں بدکاروں کی ہیں وہ سب کی سب روحیں پہلے موجود تھی وہ روح جسم میں جب آئی ہے نا پہلا جو انسان ہے وہ عادر علیہ السلام ہے نہ عضرت عبرہین ہے نہ عضرت موسیٰ ہے نہ عضرت عیسیٰ ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انسانیت کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے ابھی میں وہ سینٹیفک بیسیں نہیں کر رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کی شکل میں تھے ان انسانوں کی بات نہیں کر رہا جو پروپر جسم کو اللہ طرح نے خلیفہ بنایا ہے وہ آدم علیہ السلام ہے چھیک ہوگا اجیسا صاحب ایک اور عقیدہ بڑا بیان کیا جاتا ہے آپ کہا جاتا ہے کہ آپ محمد ابن عبدالوحاب سے بہت زیادہ متاثر ہیں آپ حضرت باب بھی نہیں کہنے دیتے ہیں ان سے بھی متاثر ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے ملاد کے حلاف بات کی اور مدارات گرائے سارے معاملات کی تو آپ ان سے بھی متاثر ہیں حضرت باب بھی نہیں کہنے دیتے ہیں یہ کا معاملہ ہے میں تو آلہ حضرت سے بھی متاثر ہوں میں تو باپا جانی سے بھی متاثر ہوں تو متاثر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے غلط نذیات کو ہم انڈورس کریں گے باقی رہ گیا محمد عبدالبہاب صاحب ان سے پہلے ابن تینیہ نے بھی اس ملاد کے اوپر گرفت کیے اقتداء اس سے رات المستقیم اگرچہ اس میں ان سے تھوڑی مسینگلنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ اس کے بیچے نیت ہے اس پر ثواب ہوگا عمل یہ بیتت ہے ہم تو ان باتوں کو غلط سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بروجہ ملاد یہ نویل اسلام سے ثابت نہیں ہے جو وہ ملاد ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ آپ ضرور کریں روزہ بھی رکھیں جمعہ کے خدبات میں نویل اسلام کی مبارک سیرت کا سورت کا آپ کے مرضات کا ذکر کریں رہ گیا محمد عبدالبہاب صاحب کے نظریات ان کی جو بات قرآن سنت کے مطابق ہے وہ ہم لے لیتے ہیں جو نہیں ہے وہ ہم نہیں لیتے آپ محمد عبدالبہاب کی بات کر رہے ہیں ان کو تو بمشکل دو ڈھائی سو سال ہوئے ہیں ہم تو بات بخاری مسلم کی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی مجھے کہنا شروع کر دے گا کہ میں امام بخاری کا ماننے میں ہوں میں نویل اسلام کی احادیث کی بات کرتا ہوں میرا ایک یا دو لیکچر ہے محمد عبدالبہاب صاحب کے بارے میں وہ بھی کلیپ ہے جس میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں روزہ رسول ختم کر دوں گا میں نے کہا تھا جھوٹو پہ اللہ کی لانت انہوں نے کبھی نہیں کہا وہ اختلاف صرف گمد خزرہ پر ہے اور وہ بلکل دروست ہے گمد خزرہ تو 678 ہی جری میں رکھا گیا پہلے ساڑھے 600 سال کے مسلمانوں نے گمد خزرہ کیوں نہیں رکھا جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی آیا صوفیہ استمبول میں جو ہے نا یہ نبیل اسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے بنے گمد خزرہ سے بھی کتنا بڑا وہ گمد ہے صحابہ اکرام نے سونے کا گمد رکھ دینا تھا اگر جائز ہوتا حضرت عمر کے پاس آج کا اربوں ڈالر جیزیا رومن امپیر کہاتا تھا لیکن انہیں پتا تھا کہ مسلم کی حدیث ہے میں تو میں منع کرتا ہوں کبروں کو پکا کرنے سے کبروں پر امارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے صحابہ تابعین تباہ تابعین نے کام نہیں کیا حالانکہ تابعین کے دور میں کچھ صحابہ بھی زندہ تھے تو یہ قبط سخرہ بنایا گیا گولڈن ڈوم جو یورو شیلم میں ہے عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا یہ لیکن اسی دور میں اس نے اردار سلوی کے اوپر کوئی گھومت نہیں بنوایا اسے پتا تھا کہ یہ کام حالت ہے یہ تو ایک ایوبی ڈائنسٹری کا بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا ملک المنصور اس نے بنوایا تھا 678 جری میں اور جس نے مشورہ دیا تھا وہ بعد میں معذول ہو گیا لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اس کام کی وفاؤ وفاغ کتاب آپ دیکھ لیں مدینہ کی تاریخ کے اوپر پوری دنیا میں اردو ترجمے کے ساتھ آ چکی لیے علامہ سبودی کی اس میں یہ لکھا ہے لیکن گمد حضرہ اگر آپ گھرا دیں تو کفار کیا سوچیں گے وہ ایک سمبالک بن گیا مدینہ کے حوالے سے رسول اللہ کی قبر کا ایک نشانی وہ بن گیا سمبالک چیز ہے تو وہ کیا سوچیں گے آپ نے ہی نبی کے اوپر سے وہ ایک معاملہ ہٹا رہے ہیں دیکھیں پہلی تو بات ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ گمد حضرہ کو گھرا دیں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا میں بتاتا ہوں کیا کہا میں نے کہا گمد حضرہ کو اتار لیں گرانے اتارنے بڑا فرق ہے اتار کیسے لیں جس نام اوپر رکھا تھا حجرِ عائشہ تو پہلے ہی موجود تھا چھت بھی تھی لوگ کہتے ہیں یہ نبی کی قبر کو ننگا کرنا چاہتا ہے بھئی نبی علیہ السلام کی قبر ننگی تھی ساڑھے چھے سو سال تک یعنی خلفہ راجدین آن البعیت نے نبی علیہ السلام کی قبر کو ننگا رکھا باتا ہے یعنی خام خواہ ایک جذباتی جملے بولتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے نبی علیہ السلام حجرِ عائشہ میں دفن ہوئے کیونکہ ترمزی میں حدیث ہے نبی کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے محبوب جگہ رکھی ہوتی وہاں پہ ان کو موت دیتا ہے اس حدیث کے تحت حضرت بکر نے کہا تھا نبی علیہ السلام کی جس چرپائی پر ڈیتھ ہوئی ہے اس کے نیچے آپ کی قبر کو دی جائے اور وہ حجرِ عائشہ تھا تو اس کے بعد مولا علی نے کبھی سیدہ فادمہ کا مزار نہیں بنوایا یہ وہ نبی علیہ السلام کی تین بیٹھ گیا آپ کی زندگی میں فوت ہوئی آپ نے کسی کا مزار نہیں بنوایا گمہد خزراباد میں رکھا گیا ایک کام بعد میں ہو گیا اور اس کام کو اس وقت مسلمانوں نے غلط بھی سمجھا اگر آپ اس کام کو صحیح سمجھتے ہیں تو پہلے ساڑھے سیس سو سال کے مسلمانوں کو کیا کہیں گے جبکہ ٹکنالوجی بھی تھی یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں گھومت بنتے نہیں تھے کبلز مسیح قلیسہ بنے ہوئے صحابہ اکرام کے پاس ٹکنالوجی بھی تھی کھومت و سغرہ میں نے بتایا کہ موجود تھا اس کے باوجود انہوں نے نہیں رکھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہی غلط ہے جو کام غلط ہے اگر ایک بندہ وہ اس سے آکے دوبارہ سے کرتا ہے مسال کے طور پر میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کل کو یہ جو پورڈری چرسی قسم کے لوگ ہیں ان کا قبضہ ہو جائے مدینہ شریف پہ اور یہ ڈھولڈ مکہ شروع کر دے قبری رسول پہ آپ نہیں رکیں گے کیوں رکیں گے آپ یہ کہیں گے کہ یہ حضور کی مرضی سے ہو رہا ہے آپ یہ کہیں گے خلاف شر ہے تو یہ گھمت جو لا کے رکھا گیا یہ خلاف شر ہے نا کیونکہ نبیر اسلام یہ دیس ہے مسلم میں میں منہ کرتوں کبروں کو پکا کرنے سے اور ان پر بیٹھنے سے خلاف شرہ کام ہوا میں اور یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر خلاف شرہ کام ہو جائے اللہ تعالیٰ افادت کرنے والا ہے پھر بڑا خطرنا کھیل میں کھیلوں گا آپ کے ساتھ پھر تو میں کہوں گا کہ امام کعبہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور مسئل نبی کا امام بھی اللہ کی مرضی سے ہے تو تم اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے پھر میں کہیں گے نہیں جی وہ تو یزید بھی آ گیا تھا وہ ایک جیسے ہو نا ایک ٹکٹ کتنے مرضی کرنے تھے ٹھیک ہے اچھا گمتالسورہ بھی تو ایک ڈوم آف دیداق اسے کہا جاتا ہے ایک پتھر تھا جسے حضور میراج میں گئے تو اس پر بنا دیا گیا گیا گمت تو ایک پتھر کی تعظیم کی حاضر وہ گمت بنا دیا گیا تو حضور کے اگر بنا دیا تو اس بات والوں میں بشاکت بنایا ہے لیکن اس میں کیا حرج ہو گیا ہے پیلوجیکلی آپ کی بات درست ہے تو یہ اس زمانے میں جنہوں نے یہ بنوایا تھا ان کو قبر رسول پر گمت بنانے کا خیال کیوں نہیں ہے اس وجہ سے کہ مسلم شریف میں جو ممانت ہے نا وہ قبر پر امارت بنانے کی ہے آپ مسجد کے اوپر بھی گمت بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے قبر کے اوپر امارت نہیں بنا سکتے اصل اختلاف یہ ہے تو قبر تو سخرا کسی کی قبر پر نہیں بناوا وہ اس راک کے اوپر بناوا ہے نبی الاسلام نے اگر قبروں پر امارت بنانے سے منع نہ کیا ہوتا نا تو میں کہتا ہوں کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک پر سونے کا گمت بنا کے رکھنا چاہیئے تھا ہمارے لئے پروٹوکول والی بات ہے کہ ہم یہ کریں کہ ہم نبی الاسلام کو اس حوالے سے تعظیم دیتے ہیں لیکن چونکہ آپ الاسلام نے منع فرما دیا جب آپ کوئی چیز منع کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا سجدہ کرنا اس سے بڑی کو تعظیم ہو سکتی ہے نہیں بالکل نہیں حضرت آدم الاسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو آدم الاسلام کی تعظیم کی نا یوسف الاسلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کر کے ان کی تعظیم کی نا تو ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اپنے نبی کو سجدہ کر کے ان کی تعظیم بجان ہی لاتے تو آپ کیا کہیں گے اب حرام کرانے دیتے ہیں لیکن وہ جو سجدے ہوئے ہیں ان کو ہم غلط اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اس وقت تک جائز تھا تعظیمی اب ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ بدوز میں حدیث ہے میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اور یہ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا آپ میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے کیا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے میری قبر میں بھی سجدہ کرو گے اور ان کا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا مجھے بھی سجدہ نہ کرو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بشیر کہا ہے سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا وہ کہہ رہا ہے دل میرا سجدہ میں تھا لیکن سر بس تھوڑا سا جھکا ہے سجدہ میں ہے اس لیے نہیں کر سکتا کہ نبیل اسلام کی اجازت نہیں ہے لیکن دل سجدہ میں ہی ہے میں تو خیر اس کے ساتھ بھی آگری نہیں کرتا دل کی اجازت پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لے لی ہے ہم تو کہتے ہیں نبیل اسلام نے ونہ فرمایا تو منہ باس تیٹ سو لیکن یہ فدرے کا باعث بنے گا لیکن اگر آپ گومد حضرہ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو کتنے مسلمانوں کا ہاں اس کی برمہ ہے مانتا ہوں اسی وجہ سے سعودی حکومت نے نہیں اٹھایا انہوں نے نہیں ٹھیک کیا یا نہیں کیا اس کو یوں ہی سمجھیں جو بخاری مسلم حدیث ہے اے آئیشہ تیری قوم نہیں نہیں جھالیس ہے نا پھر ہی ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے قبلے میں داخل کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خوش ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ اس طرح ہو نبیل اسلام نے کہا میری خواہش ہے کہ کعبے کو ابراہیمی بنیادوں کے اوپر تعمیر کرو اور بخاری مسلم میں آیا کہ عبداللہ بن زبید نے کر بھی دیا تھا یہ تو عجاد بن یوسف نے پنگا کیا ہے ادروائیز حتیم کعبے میں داخل ہو چکا تھا اور انہیں تصدیق کی تھی اممہ عیشہ سے اممہ عیشہ نے کہا ہاں نبیل اسلام کی خواہش تھی تو ان کا اممہ آج تو اسلام غالب ہے میں خواہش بوری کروں گا انہوں نے یہ کر دیا تھا یہ عجاد نے توڑوا کے وہ آل زبیر اور آل عمیہ کی زد میں آ کے اس نے دوبارہ سے وہ کیا اگر نہ ہوا ہوتا نا آج عتیم کعبے کے اندر ہی ہونا تھا میں کہتا ہوں سعودی حکومت جتنی سٹرونگ تھی ان کا ایک کام بنتا تھا کہ کونسینسز کے ساتھ کسی نے بھی نہیں بولنا تھا وقتی طور پر بولتا ہے خموش ہو جاتا ہے لیکن کامس کمی مزارات جو دنیا میں بڑھ رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر تو اگر نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ہم امام بادی کا انتظار کر رہے ہیں امام بادی انشاءاللہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ سنت کو اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ قبر رسول پر جانے کا آپ کا کیا عقید ہے کہ وہاں پر جانے کا کتنا سواب ہے میں روکتے بھی ہیں وابی کچھ نا نہیں نہیں کوئی وابیوں نہیں روکتا ہم وابیوں کے کوئی نمائندہ نہیں ہیں لیکن برکل جھوٹ ہے دیکھیں مفتی آزم سعودیہ نے ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے جس میں روزہ شریف کی حاضری کا لکھا ہے اس میں انہوں نے بقاعدہ لکھا ہے کہ نبیل اسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس نے اپنی زندگی میں آپ کی قبر مبارک کے پاس بلند نہ کی جائے آواز اور بغیرہ انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے جو اہل سنت کے ہاں کتابوں میں ہے چار کتابوں میں المتہمہ مالک میں سنکبرہ البیحکی میں المصنف بن نبی شہبہ میں فضل السلام علیہ النبی میں کہ عبداللہ ابن نمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر آ کر ارز کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر پھر السلام علیکہ یا عمر یہ آپ کی روٹین تھی تو السلام علیکہ یا رسول اللہ قبر رسول پر پڑھنا اس کے اوپر امت کا اجمع ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو سعودیہ کا چینل ہے نا جو لائیو آ رہا ہوتا ہے مسجد نبی سے وہ جب ازان سے پہلے روزہ شریف کے سامنے کیمرے کو لے کے آتے ہیں تو وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کیونکہ وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے اور اس لائیو چینل پہ میں بھی الحمدللہ جتنی بار سامنے ہوں میں السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں ایون ہمارے لائیو سٹرین میں ایک بندہ آ گیا تھا اور وہ ریل ٹائم روزہ شریف پہ کھڑا تھا اس نے جالی شریف سے نہیں باہر گمت کی سیدھ میں کھڑے ہو کر جب اس نے وہ کیمرہ دکھایا تو میں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ ویڈیو میں پڑھا کیونکہ نبیل السلام کا روزہ شریف میرے سامنے تھا وہ تو ویڈیو میں سامنے تھا تو بس سامنے نہیں میں ویسے بھی نماز میں پڑھتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ لیکن عقیدہ کیا ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلا عباد اللہ تو زمین و عثمان میں تمام نیک بندوں تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہم السلام علی کے یا رسول اللہ پڑھتے ہیں نماز میں بھی پڑھتے ہیں نماز کے لعبہ بھی پڑھتے ہیں لیکن پیچھے کے عقید ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا صلی اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے یہ یہاں پہ آگے اختلاف ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں وہ خود سنتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ قان یہ جو آپ کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں یہ آپ غنوب کر رہے ہیں دین میں نبی الاسلام میں میں اللہ تعالیٰ پوچھاتے ہیں بس فرشتے اگر پہنچا سکتے ہیں تو رسول اللہ تعالیٰ کی اتنے حق نہیں کہ خود سنتے سن لیں فرشتے تو آپ سے آپ کے رائے ہوگئے ہیں جی 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 نبی الاسلام کا پروٹوکول ہے فرشتے ان تک پوچھاتے ہیں نبی الاسلام کے اوپر اگر آپ نے کوئی چیز منصوب کرنی ہے تو وہ دین سے ثابت بھی ہونی چاہیے کل کو آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کا پروٹوکول تو یہ ہے کہ انہیں ابھی تک موت نہیں آئی حضرت عیسیٰ زندہ نبی لیکن مارے نبی تو فوت ہو چکے ہیں آخرت کی زندگی میں زندہ ہے دنیا سے تو فوت ہو گئے حضرت عیسیٰ الاسلام پچھلے آلموسٹ دوزار سال سے تو زندہ ہے اسمانوں پہ اور ابھی پتہ نہیں کدھرے ہزار سال تک انہوں نے زندہ رہنا ہے تو کرسٹنز کہتے ہیں دیکھو پھر مارا نبی تو ابھی تک زندہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے آپ مراتب کو کمپیر کروا کے کورزن نہیں نکال سکتے ہیں ہم تو انبیاء کی بھی انبیاء پر جزوی فضیلت مانتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلن کلی طور پر باقی انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں جزوی طور پر نہیں جزوی طور پر باز انبیاء کو نبی علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت ہے مثلا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اس پلنٹ ارث پر صرف موسیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہمارے نبی کے ساتھ بھی نہیں کیا وہ صرف شبہ مراج ہوا ہے دنیا میں نہیں ہوا بخاری مسلم حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے عبرہیم علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا سب ننگیں نکالے جائیں گے وہ پروٹوکول حضرت عبرہیم علیہ وآلہ وسلم کے عیسیٰ بن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ پروٹوکول عیسیٰ بن مریم کا ہے ہمارے نبی علیہ وآلہ وسلم کے باپ تو تھے اور قرآن میں ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ماں کو جہانوالوں کے لئے نشانی بنانے والے ہیں اب اس کو کبھی بنا کے کہے گا کہ بھئی عزت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم مفضل ہو گئے ہاں کلی فضیرت ہم کیوں کہتے ہیں وہ مسلم شیح میں حدیث ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے شبہ مراج امامت فرمائی تھی انبیاء اکرام کی تو کلی فضیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوزوی فضیرت ایک پہمبر کی دوسرے پر ہو سکتی ہے اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے صحابہ اکرام میں بھی جوزوی فضائل ایک صحابی کے دوسرے کے اوپر ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں ایک بندے کو ایسی وزیرت مل جائے تو دوسرے کو نہیں ہے یہ پروٹوکول والی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اطاف فرما دے اس کی بنیاد کے اوپر آپ آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ کیتا ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے تمام انبیاء تیرے درکے سوالی یہ بات غلط ہو رہے گی ہاں قیامت کے دن ہر کوئی رسول اللہ کی طرح متوجہ ہوگا شفاعت کے لیے اور وہ بھی بالعذن ہوگی وہ نبی الاسلام کے سوالی نہیں ہیں وہ اللہ کے سوالی ہیں نبی الاسلام تک پہنچے لیکن اس کو بنیاد بنا گیا آپ دنیا میں تو نبی الاسلام سے نہیں مانگیں گے وہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مزد مانگ ان سے آلہ حضرت نے شیر کہا ہے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا خدا کے لیے یہ رہا قیامت میں تو نبی الاسلام مارے سامنے ہیں پھر میں ان کو پھکا دوں گا کہ آج پھر دنیا کی کورٹس میں اپنا کیس کیوں لے کے جاتے ہو کم بھی رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کرتے سورہ ان نساء کے آیت نمبر 65 کے تحت کہ نبی کو اپنا حاکم مانو تو یہ کیا کہیں گے کہ نبی الاسلام دنیا سے جا چکے اب ہم دنیا کی کورٹس میں ہی جائیں گے تو ہم آپ کو گستاخر رسول کہیں گے بھئی نبی الاسلام کا دنیا سے جانے کے بعد وہ والا رشتہ نہیں ہے اس دنیا کے ساتھ جو آپ کا دنیا کی زندگی میں تھا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک موٹس تا ہے ہم تو اس حدیث کو بھی صحیح مانتے ہیں ابو دعوت میں کہ جو شخص قبر رسول پر پڑھتا ہے سلام علیہ کا یا رسول اللہ تو نبی الاسلام اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں آپ نے فرمایا ہے میری روح اللہ تعالیٰ لٹا دے گا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا لیکن وہ جواب ہم سنیں گے نہیں نہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں بلکہ اللہ ان تک موچھاتا ہے اور وہ سننے کے بعد ہمیں دعا دے دیتے ہیں اور یہ پروٹوکول صرف قبر رسول کا یہاں سے بھی مارا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہا ہے سننسائی میں دیس ہے زمین میں فرشتے سیاد کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں نبی الاسلام تک مارا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتا ہے آپ جواب بھی دیتے ہیں لیکن یہ سب کا سب برزقی مانگا ہے فیزیکل نہیں ہے کہ کسی کو روزہ شریف سے اندر سے واضح آ رہے ہیں ورنہ بریڈویوں کو واضح آئے دیوبندی نہیں مانتے ہیں دیوبندیوں کو آئے بریڈوی نہیں مانتے ہیں اور ہم دونوں کی بات نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سیدہ فادمہ تو اس غم سے فوت ہو گئی ہے کہ میں اپنے باپ کی آواز نہیں سن سکوں گی تم لوگ کہتے ہو کہ قبر رسول پہ جا کے شیخ حمد رفائی کے لیے نبیل اسلام نے پانٹ سو پچپن ہجری میں آدم بارک نکال لیا جھوڑ بول رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ تھا کہ آپ قبر رسول پہ حاضری کے سواب کی بھی منکر ہیں نہیں کوئی منکر نہیں ہے ہم کہتے ہیں اس پلانٹ ارت پہ نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت قبر رسول کی حاضری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ مدینہ شریف ہیں انہیں تو دن میں جتنی دوہ موقع ملے رسول اللہ کی قبر پہ حاضر ہو کیونکہ یہ تو پروٹو کول ہے جو قبر پر سلام عرض کرتا ہے نبیل اسلام اس کا جواب خود دیتے ہیں ایڈ دا سپوٹ دیتے ہیں کیونکہ الفاظ ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا ویسے تو ادھر کے سلام کا جواب بھی ہمیں مل رہا ہے لیکن وہ بالکل نقد مل رہا ہے اسی وقت تو آپ جائیں بار بار جائیں اس میں تو مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی ہے قبر رسول تو جنت کے ٹکڑے میں نبیل اسلام نے فرمایا میرے گھار سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے امام بخاری نے کہا کہ قبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے اور اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ کوئی اس کے لیول کی فضیلت والی چیز ہو ہم قبر رسول کو مدینہ شریف کو مکہ سے بھی افضل سمجھتے ہیں ہمارا جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے عرش کے ساتھوں سے کمپیر کروانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی طرح سے چیزیں دین کے اندر داخل کرتے ہیں تو وہ پھر زیادی والی بات اگر یہ کہے کہ نبیل اسلام اللہ کے عرش سے افضل ہے بلکل ٹھیک ہے عرش بھی مخلوق ہے لیکن جب یہ کہتے ہیں قبر رسول کی مٹی اللہ کے عرش افضل ہے یہ پھر غلوق ہو جاتا ہے یہ وہ کہتے ہیں جتنا حصہ حضور کی جسد مبارک کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے تو وہ حصہ تو وہاں کہتا ہے نہیں آپ کے جسد میں اتحر کے ساتھ جو چیز ٹچ کی ہوئی ہے یہ پتہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں ہم اللہ کے لیے تو یہ تمثیل بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اس طرح بھی میں مثال نہیں دے سکتا جس طرح میں اپنی کورسی پہ ہوں یہ مثال ہی دے جاتے ہیں کہ جس عرش کے اوپر اللہ ہے نا اس کی وضیلیت کام ہے اور جس مٹی کے ٹکڑے کے اوپر نبی ہے نا اس کی وضیلت جاتا ہے یہ خطرناک شیطانی کھیلیے کھیل رہے ہوتے ہیں اس ورے سے ہمیں ریکنڈائم کرتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی عرش نے کوئی اللہ کو اٹھایا ہے بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے صحیح ترجمہ کیا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کلائے کیا بہرل اللہ نے عرش کو اپنے ساتھ منصوب کیا اللہ کا پائے حکومت پائے تخت کیا ہے عرش سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو ضرور عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ اس پر کفزہ کر لے دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے مہاراجوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ بڑے راجے کے تخت کے اوپر کفزہ کر لے تو یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا نا تو اس تلاش میں ہوتا کہ عرش پر کسی طریقے سے کفزہ کر لے یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دارالحکومت کہہ لیں یا اپنا جو تخت ہے حکومت کا وہ عرش کو قرار دے رہا ہے اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی اللہ اس پر بیٹھا ہوا ہے یا عرش نے کوئی اللہ کو اٹھایا ہوا ہے نہیں اب آپ اس کو قبر رسول کے ساتھ جب کمپیر کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حصہ زمین جو حضور سے ٹاچ ہے بھئی جو حضور سے ٹاچ ہے حصہ زمین وہ نبیل اسلام کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے اگر خمیر تو وہاں سے اٹھایا گیا خمیر اٹھا لیا نا جو اٹھایا ختم ورنہ اگر خمیر اٹھایا گیا پھر ابو بکر عمر کے خمیر کہاں سے اٹھے ہیں وہ بھی تو وہی سے اٹھے ہیں تو پھر آپ یہ بھی کہیں اور پھر آخری بات جو اتنے بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے جو حصہ زمین حضور کو ٹاچ کر رہا ہے حضور کو تو کوئی حصہ زمین ٹاچ ہی نہیں کر رہا مسلم شریف میں حدیث ہے نبیل اسلام کی قبر میں پہلے سرخ چادر بچھائے گی اس کے اوپر آپ کی مید لٹائے گی ہے آپ تو زمین سے ٹاچ ہی نہیں کر رہے تو یہ کہیں کہ جو نبیل اسلام کو ٹاچ کر رہی ہے چادر آپ کا کفر مبارک اور اس سے بڑھ کر تو آپ کے بال مبارک ہیں آج تک کسی صحابی نے کہا کہ حضور کے بال مبارک اللہ کے ارز سے افضل ہیں آپ کا کرتہ مبارک اللہ کے ارز سے افضل ہیں ان کے پاس تو تھے بال مبارک جو حضور کے جسم کے ٹکڑے ہیں اریجنل قبر رسول جسم کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ وہ خمیر جو اٹھ کیا وہ اٹھ کیا باقی جو ہے اگر آپ اس کو کہیں گے تو پورا ریاض جنہ فر پھر صرف قبر رسول کی یوں بات کر رہے ہیں تو نبی الاسلام کے جو اپنے جسم کا حصہ ہے اس کو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اللہ کے ارز سے افضل ہیں یہ تو مفتی آمیان صاحب نائمی نے کہا ہے کہ حضرت آمنا کا پیٹ جو ہے اللہ کے ارز سے افضل ہے بلکہ انہوں نے تو لکھا ہے مشکات کی شرعہ میں اور قرآن کی شرعہ میں اے شرعہ اوری جی لا الہ الا انتہ سبحانہ کے اندھی قلتو من از والی مین دی وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونوس رہے وہ بھی اللہ کے ارز سے افضل ہیں من دسو اے لکھا ہے مفتی آمیان صاحب نائمی نے ان دسو اے کتا رکدا پہ آئے انہوں کتا روکا میں کتا تھا میں انہوں روکڑا نہیں کہا کہ کہ میرے نبی ساں ہے ای کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں بلکہ تو انہوں کا ماز ہے تو آرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اچھا محفلے جو ناتھ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کا کتاب پوچھنا چاہوں گا کچھ حسابہ بیٹھے تھے مسجد نبی شریف میں تو صحیح تو عمر آئے انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو تو غالباً حضرت ابو حرارہ تھے انہوں نے کہا کہ میں یہی کام جو ہے تو تیرے سے بہتر شخص کے سامنے ہم کرتے رہے ہیں ناتھ شریف وہ پڑھ رہے تھے جی احسان ابن صاحب ہے یہ بہاری مسلم میں کام قائل ہے تو پھر وہ جو داتھوانی ہو رہی ہے تو کہ رہے ہیں ناتھ جہاں کئی ہو رہی ہو مجھے بھی بتائیں میں ابھی اس میں شامل ہوں گا یہ ناتھیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ استغاثے کر رہے ہوتے ہیں ایک بڑے بتائیں یہ کون سی ناتھ ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ والے یہ ناتھ ہے یہ ناتھ کہاں سے ہوگی ناتھ تو یہ ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں ادایت پہ لاکھوں سلام یہ ناتھ ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان ہوتوں کی نذاکت پہ لاکھوں سلام یہ ناتھ ہے ناتھ ہے کہ نبیل اسلام کی افطاریف کریں آپ حضور سے مدد مانگ رہے ہیں آپ حضور کا دل دکھا رہے ہیں بلکل اس طریقے سے جس طرح کرسچن عیسیٰ ابن مریم کو جب خدا کا بیٹا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم عیسیٰ ابن مریم کا دل دکھا رہے ہو ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی اور نبیل اسلام یہ دیس ہے بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلاند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا اور مسند عامل میں حدیث ہے اللہم اللہ تجعل قبری وثن یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بتنا بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجہ شعور کرتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام اپنی وفات کے دنوں میں جب آپ کی بیماری چل رہی تھی بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے اور پاس پانی کا پیالہ تھا اسے ہاتھ گیلہ کر کے چہرے پر ملتے اور بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ فرماتے اللہ کی لانت و یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور بخاری مسلم میں اس کے ساتھ یہ امی ایشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر میں سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اپن چھوڑ دیتے یعنی حجر ایشہ کی میں دیوار بھی گراہ دیتے ہیں امی ایشہ کے دیتے ہیں تاکہ لوگ زیارت کرنے لیکن ہمیں قطرہ تھا اور حضور ہمیں ڈرہا رہے تھے پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کی تین بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں آخری وقت میں امہ حبیبہ امہ سلمہ اور امہ ایشہ یہ دو سینئے بیویاں ہیں امہ سلمہ اور امہ حبیبہ کیونکہ انہوں نے حجرت امشہ کی بھی ہے اپنے ایکس ہزمنٹس کے ساتھ اور وہ ذکر کرنی تھی جب ہم امشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کے ایک گرجہ دیکھا تھا وہاں پہ تصویریں لٹک رہی تھی نبی الاسلام تکلیف میں لیٹے ہیں میں اس حال میں بھی آپ سے سبر نہیں ہوا آپ ایک دم متوجہ ہوئے اپنی بیماری کیا تھا آپ درمائے یہ ہمیں خرابی تھی جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے پھر تصویریں لٹکاتے تھے قیامت کے دن یہ برطرین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے اور مسلم شیئی میں حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی الاسلام نے اپنی وفاہ سے پانچ دن پہلے فرمایا تھا دیکھنا میں تو میں خبردار کر رہا ہوں اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہوتا تھا اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں نبی الاسلام کو تو آخری وقت میں ایک ہی ٹینشن ہے کہ میری قبر کو کوئی برت نہ بنائے میری قبر کے اوپر کوئی پوجہ پارٹ نہ کرے یہاں تو انہوں نے بابوں کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ حدیر کوئی جھکتے ہیں حالانکہ خود آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ حدیر کوئی جھکنا حرام ہے قبر کو بوسا دینا حرام ہے انہوں نے لکھا ہے کہ دو اقوال ہے لیکن وہ کہتے ہیں احوت یہی ہے کہ بوسا نہ دیا جائے احوت یہ نہیں احتیاط اسی میں ہے اور کہاں ٹچ بھی نہیں کرنا اور حدیر کوئی جھکنا نے کہا حرام ہے اگر تو سیدھا جا کے گرتے تو یہ مطلب آلہ حضرت کی بھی یہ تعلیمات نہیں تھی یہ مطلب ان کے بیشے چلتے ہیں آلہ حضرت کا آپ نے ذکر دیا سعیدی آلہ حضرت کی جو تعلیمات ہیں ان سے تو آپ اتفاق نہیں کرتے ابھی ان کی نات آپ نے پڑھ دی ہم آلہ حضرت کی ہر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہی ہیں کہ صحیح بات کی آپ نے تصدیق کرنی ہے جی نات خانی میں تو یہ نات پڑھی بھی ہے میری تو ویڈیو میں ریکارڈ ہے پیش حق مجدہ صفات کا سناتے جائیں گے یہ بھی میں نے نات پڑھی ہے شفاعت کیا آپ ملکن نہیں ہے ہم شفاعت کے ملکن ہیں ان لوگوں کے حق میں جو شرک کرتے ہیں کہ آپ کو شفاعت نہیں ملنی شفاعت ہمارا حق ہے ہم موحدین ہیں ہماری پوری امت کی تکفیر کرنی ہے نہیں پوری امت کی نہیں کر رہے اب آپ نے چونکہ سیدھا کہا ہم شفاعت کے ملکن ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کس کے ملکن ہیں آپ ہی ملکن ہیں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو دنیا میں اس نے کر لی میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت میں سے میرے ہر امتی کو حصہ ملے کا سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہوا یہ نبی کا فرمان ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے میں وہ آگے آگے میں جاتا ہوں تعویل پہ بھی آتا ہوں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ مشرک کو شرک یہ شرک کا نام تو لینے دے آپ لوگ لرجی کیوں ہوتے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے تو لرجی کیوں ہوتے ہیں آپ نے گستاہی کے فتوے لگائے میں تو کوئی لرجی نہیں ہوا میں نے تو جواب دیا ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں اس طرح آپ بھی تسلی سے سنیں کہ بھئی نبیل اسلام نے کہا کہ مشرک کیلئے شباد نہیں ہے شب مراج عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبیل اسلام کو تین توفے ملے ہیں نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا گفت دیا نمبر ٹو سورة البقرہ کی آخری دو آیات اور نمبر تھری آپ کا جو عمتی شرک نہیں کرتا ہوگا میں اسے بخش دوں گا یہ تین توفے آج کو شبہ مراج ملے تو شرک بڑا سیسٹری ویشو ہے اچھا مجھے بتایا یہ درباروں پہ جا کے جو سیدھے جا کے گر رہے ہیں لیکن مجھے بتایا یہ وعبی ہیں جو گرتے ہیں یہ ہے کس کی مخلوق ہے مطلب جن کی ہے وہی سمال ہے نا جی کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اور ان مزارات کے اوپر ان کاموں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے آپ کو روکتے ہیں اچھا آپ روکتے ہیں آپ کو مبارک ہو آپ جیلم بھی تشریف لیں جیلم میں بھی اس وقت درجلوں مزارات ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں یہ خدمت کس نے کرنی ہے یہاں پہ جلسے جروس تو برلوی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ سارے کے سارے جو سرکس اور میلے ٹھیلے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو رکوانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے اگر کوئی اعلیٰ دیز رکوائے گا اس کو کہتا ہے یہ بزرگوں کا منکر ہے آپ روکنے کوئی نہیں ٹھیک ہے اور کسی کو روکنے نہیں دیتے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم تو علمی جہاد کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے اس سے بچ رہے ہیں تو ہم کوئی منکر نہیں ہیں نات خانی کے ہم کہتے ہیں نات پڑھیں نبی الاسلام کی تاریخ بیان کریں آپ کو مشکل کشاہ اور حاجت روا اس اعتبار سے یعنی بنا کے پکارنا اور آپ سے دھائیں کرنا ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہی انذر حالانا صحابہ نے تو نہیں کیا بخاری بحسن عدیس ہے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم ان کے دین پر ثابت قدم ہے اور اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہمارا رب ہم سے راضی حضور دنیا میں موجود ہیں اور صحابہ اکرام یا رسول اللہ یہ حضور حالانا نہیں کہہ رہے ہیں اس ایک حدیث نے تین عقیدیں کلیر کر دی اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت جبریل نے آکے خبر دی کہ آپ کے صحابہ کو یوں دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا یعنی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کو عاظر ناظر نہیں مانتے تھے عالم الغیب نہیں مانتے تھے اس اعتبار سے اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد بھی نہیں مانتے تھے بلکہ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا نبی کو جب اللہ بتاتا ہے تو وہ تو اللہ ظن نے صحیح تجمہ کیا ہے اے خیاب کی خبریں دینے والے ٹھیک ہے نا تو خیاب کی خبر تو نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں اللہ کے بتانے سے مستعین و بسبر و السلال یہ کیا ہے پھر ڈاکٹر جلالی صاحب نے بقاعدہ طور پر گنٹوں گفتگو کیا اور آپ کا منادر کا تنل بھی کیا ہے کہ میرے سامنے بیٹھ یہ میں ثابت کروں گا کہ بعد میں میں ایک نبی نصحابی آئے تھے انہوں نے یہ دعا کی تھی تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی ہم یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب مفتی منیب ورمان صاحب سے ویڈیو بنوا دیں کہ ڈاکٹر اشرف جلالی کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے اور مفتی منیب کی ہار ہے اور اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے تو کل کا سورس طرح نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی کیاگمی میں ہم نے گاڑی بھیج کے مگوا لیں گے اس میں تو بہت بات ہوگی نا کہ نو من تیل ہوگا نہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بھئی یہ پارٹی بازی ہے نا کت کارٹ بڑے والا منگا لے کے آئے نا میں کتنوں سے بات کروں گا اشترادی سے اگر کوئی بات ہوگی تو کل کو انیف قریشی صاحب کہیں گے نیف قریشی نے جان موڑ کے ایک پتہ چھوڑا ہے اس اعتبار سے تو اس کو دیکھ لیں میری قرامت ظاہر ہوئی ہے نا اس کے بعد اس پہ ایفہ یار بھی کٹ گئی ہے یہ قرامت ظاہر ہوئی ہے وہ کہتا تھا نہیں میں نمائندہ ہوں نمائندہ ہوں اس کو پتا چل گیا اور اس نے کہا کالا کفا تو وہ یہ صرف ان کی باتیں ہیں تو وہ تو خود بھی قائل نہیں ہے کیا آپ لوگ علمدد یا نماز علمدد یا صبر کہتے ہیں اس کی تفسیر میں جو صحابی آئے تھے انہیں نمائندہ صحابی وہ سارا واقعہ جو جی جی ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں یا رسول اللہ مدد کہا ہے میرے بھائی اس میں اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ کے رسول میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں ابن ماجہ میں تو اتنی حدیث ہے نا یہ لے کے آتے ہیں اگرچہ اس کی صحیح پہ ہمیں اختلاف ہے ہم کہتے ہیں اس کو بھی صحیح مان لیں عثمان بن نیف والی جو ربائیت ہے تو اس میں تو رسول اللہ سے تو مدد نہیں مانگی ہونے انہیں کہے یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اور اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں رسول اللہ سے تو مانگے ہی کچھ نہیں ہے وسیلہ ثابت ہوگا ہے وسیلہ میں ہم ماندیں نہیں کہہ رہا وسیلے کا کون انکاری ہے ہم اسطاند کے خلاف ہیں اگر کوئی اس طرح سے وسیلہ کرتا ہے نبی الاسلام کے حوالے سے تو کرے لیکن مانگنا اللہ سے ہمارا جگڑا فتم اور میں یہ آج بھی کہہ رہا میں نے آج سے کم مسکم چار پانچ سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے وسیلے کے نام پہ دھوکہ عثمان بن نیف کی میں نے حدیث ڈسکس کی ہے اور میں نے کہا اگرچہ ہمیں اس کی صحت میں اختلاف ہے اس پہ رسول اللہ سے کیا مانگا کیا ہے پھر پہ رسول اللہ پہ جا کے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار رسول اللہ میں آپ کی مثلہ دہا سے یحسنی طرف میں توجہ ہوتا ہوں آپ کی وسیلہ سے مانگنا تو اللہ سے ہے نا ہاں مانگلےdert سے ہاں تو کہہ رہے نا لیکن پھر ساتھ مانیں کہ رسول اللہ سے ڈریکٹ مانگنا پھر شرق ہے یہ مانیں ٹھیک ہے میں آج آپ کو جنتی کروہ ہونے کہ سیٹیگرٹ دے دیتے تو مریلیوں کو لکھو آ لیں میں کہوں گا میری نظر میں آپ کی توحید پاس ہے وہاں بھی جو کہتے رہے کہتے رہے میں آپ کی توحید آج پاس کرنے کے لئے تیار ہوں میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وسیلہ اور توصل والا معاملہ تھا استانت والا معاملہ اب یہ بھی شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو ہم وسیلہ ڈا دے یا رہ ہمیں اردو نہیں آتی ہے یا علی مدد وسیلہ کیسے ہو گیا یا علی مدد وسیلہ نہیں ہے علی کا وسیلہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھے مولا علی کا واسطہ دیتا ہوں میرا یہ کام کر دے مان اللہ سے رہا ہوں یہ اور چیز ہے یہ ڈرگ مولا علی سے مانگتے ہیں اور ناجر بلاگا میں تو میں نے خطبہ بھی آپ کو بتایا تھے شاہر ہی تو زیدہ بڑے مننے آ لے ہو اپنے دادے دیگہ اللہ ہوں مولا حسن مختوم نمبر 31 ہے اے حسن تو اس کی اولاد ہے جس نے انکری مر جانا ہے زندہ رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے اے حسن جب بھی تجھے کوئی مسئیبت پرشانی ہو تو اللہ ہی سے مانگنا اللہ کا دربار وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرم نہیں کیا اور نہ اس نے یہ لازم کیا ہے کہ کسی وسیلے سے اس کی طرح متوجہ ہو وسیلے تاں بھی انکار کیتا ہے مولا علی نے وسیلے کو مشروع نہیں ٹھڑا ہے اچھا جب ہم پیش کر دیں وہ کہتے ہیں مولا علی نے کہا کہ اللہ تعالی نے وسیلے کو وہ ضروری قرار نہیں دیا مولا علی نے وسیلے کو غلط نہیں کہا ہم بھی کہتے ہیں غلط نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا کہ ضروری کوئی نہیں مجھے بتائیں جب مولا حسن کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تُو نے اللہ سے مانگنا ہے اپنا نہیں وسیلہ نہیں ڈالا اگر یا علی مدد سکھانا تھا تو مولا حسن کو سکھاتے ہیں اس بات بھی کوئی شک نہیں جب بندہ بے قرار اور پکارداد وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بندہ ریٹی پکارتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے نہیں انڈرائٹ بھی جو آپ پکار رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی پکار رہے ہیں لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یا باول حق بیڑا تک یا مہینو دین چشتی پار لگا دے کشتی آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا مہینو دین چشتی اللہ کے حضور دعا کر دیں کہ اللہ میری کشتی پار لگا دے یہ ہوگا وسیلہ اور تمصل جو ہم غیر انبیاء کے لئے یہ قائل نہیں اس کے لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو ہم زیادہ زیادہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ بیدت کے پر مبنی ہے ہم اسے کوورو شرک نہیں کہتے ہیں لیکن جب آپ ڈریکٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں وہ تو ڈریکٹ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور بالکل دیکھیں وہ عبدالقادر جنانی کے مزارگیوں پر جا کے وہ جو باپا جانی کا قریبی مرید ہے ابھی بتاری وہ تو ان کی جانیوں کو لپٹ کے کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے اس طرح وہ مانگ رہا ہے غلافت دعبہ کو پکڑ کے وہ رو رہا ہے تو اس طرح گیدہ تو نہ رکھے اب ملاد کے اطراز پہ اس طرح والے محامے پہ ہمیں مشرک اور بدتی کہہ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی قادیانی جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں جب تک وہ ہماری تکفیر نہیں کرتے دوسری طرف ایک ویڈیو موجود ہے مردہ طاہر صاحب کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے اور مردہ قادیانی کی کتابوں میں وقاعدہ محاط المومنی اور سیدہ مریم کی گستاہیاں موجود ہیں جو میں نے خود پڑھی ہیں ویڈیاب کی شکل میں میں نے میری ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کیسے شخص کو جو مانتے ہیں جو لوگ ان کو آپ کافر نہیں کہیں گے کہ جو ایسے شخص کو مان رہے ہیں جو بقاعدہ طور سے گستاہیاں کر رہے ہیں اور آپ ہمیں مشرک اور بدتی کہہ رہے ہیں نہیں ہم کافر سمجھتے ہیں قادیانیوں کو جس میں کوئی شاکی نہیں ہے بلکہ جو لوگ ختم نبوت کے نام کے پر چندے کھا رہے ہیں یعنی چیستی رسول اللہ پارٹی اور اشربی تھانوی رسول اللہ پارٹی انہوں نے تو آیٹھ تک کوئی علمی ویڈیو ان کے رد میں ریکارڈ نہیں کروائی زیادہ زیادہ اس کی جو لغویات ہیں وہ شتانی خزائن سے نکال کے دکھاتے ہیں میں نے تو علمی رد کیا ہے جو دلائل وہ قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں اور اپنا لقمہ ان کے موں میں ڈالتے ہیں سب سے ادھا قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز میری ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانی کافر ہیں لیکن انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے دنیا میں آپ پرسیکیوشن نہ کریں وہ پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ پورشن ہے انہیں بھی رہنے کا حق موجود ہے البتہ ہم انہیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں وہ ان کی عبادت گائے ہیں وہ ظاہر ہے آئین میں ان کو دیا ہے سب نے تسلیم کیا ہے اور جو لوگ ختم نبوت پر بات کر رہے ہیں وہ بھی صرف قادیانیوں کے اوپر چڑھتے ہیں چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ جہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں ان بزرگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں ختم نبوت کے کاپی ریٹ سرم میرے پاس ہے آپ لوگ صرف اینٹی قادیانی ہیں میں ختم نبوت پر کام کرتا ہوں ہاں غلامت قادیانی دجال ہو یا کوئی اور بندہ ہو جس نے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا یا اسے پرنٹ کیا ہم اسے غلط سمجھتے ہیں ہم نے کب کہہ کہ قادیانی مسلمان ہیں ہم یہ کہتے ہیں جو یہ میں نے مثال پیش کی تھی وہ تعلیق بالمحال ہے تعلیق بالمحال تو نہ رہی رہا سرکار میں بتاتا ہوں وہ بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں ایسا نہیں میں ابھی اس کو بھی ریوٹل کروں تعلیق بالمحال یہ ہے قرآن میں ہے اے نبی ان سے فرماؤ اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوجھ رہا ہوتا اب چونکہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو نبی الاسلام ایسا ابن مریم کو نہیں پوجھیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیق بالمحال کس ہے جی اس طرح ہے کل تک یہی بریلوی ہمیں بتایا کرتے تھے کیونکہ ہم بھی 31 سال تک بریلوی رہے ہیں ہاں جی وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں خواہ وہ جن بریلویوں میں ہو یا بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں دیو بنیوں والا دیو یعنی یہ روانی طور پر میں بات کر رہا ہوں وہ میں بگوٹن والی بات نہیں کر رہا کوئی اسے غلط مطلب نہ دے استاد کو جیسے کہا جاتا ہے روانی باپ ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا کل تک یہ کہتے تھے کہ جی شام نورانی صاحب نے قادیانیت کے خلاف مقدمہ اسمبلی میں لڑے وہ دلائل میں باقیوں کو مات دے رہا تھا مرزا طاہر ایک دم گیم پلٹ دی شام نورانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو بھی کافر سمجھتا ہے تو بھٹو نے کہا بھی میں بھی کافر ہوں اس نے کہا ہاں بھئی جب ہم نبی مانے ہوئے ہیں ایک بندے کو اس کا انکاری تو کافر ہے تو بھٹو نے کہا ٹھیک ہم منڈو ہے نا نو کال تک یہ بریلویوں کا فخر تھا کہ اتنی چال چلی علمی طور پر بڑی پوزیٹیو چال تو یہ چال میں نے بھی چلی ہے نا کہ یہ ہمیں کافر مانتے ہیں مسلمان نہیں مانتے اور الٹا مظلوم مانتے ہیں کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں بھئی تم ہمیں کافر کہتے ہو ہم تو شروع سے تھے تم نے آکے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی اور جو اسے نہیں مان رہا اسے کافر کہہ رہے ہو اور جب ہم تمہیں کافر کہتے ہیں تم کہتے ہو جی آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہو بھئی آپ نے ابتدا کی ہے تو اس میں میں نے تعلیق بالمحال کی تھی کہ اگر آپ ہمیں کافر کہنا چھوڑ تو اور مسلمان مان لو نہیں مانتے یہ اگر یہ میں مسلمان ماننے یہ خود کافر ہو جائیں گے کیوں اس لیے کہ غلاو اور قادیانی ان کے نزدیک نبی ہے اور نبی کو میں دجال مان رہا ہوں ان کے نبی کو تو جب میں اسے دجال مان رہا ہوں تو وہ کیسے مجھے مسلمان مان سکتے ہیں مجھے بتائیں کرسچنز کو ہم مسلمان مان سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی الاسلام پہ ہم کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے ہیں انہوں نے تورات اور انجیل سے چوری کر کے قرآن لکھا ہے ٹھیک ہے ہم انہیں مسلمان نہیں ماننے کے لیے تیار اس لیے کہ نبی الاسلام کی نبوت کو نہیں ہوں مان رہے اسی طریقے سے قادیانی جس کو جھوٹا نبی کلیم کیے ہیں ان کی نبوت کا جو کہ انکار کرے گا نا وہ اسے مسلمان مان نہیں سکتے یہ بالکل غلط بات ہے کہ کہیں انہوں نے کہا انہوں نے کبھی نہیں کہا میرے پاس آٹھ سے تقریباً تیرہ چودہ سال پہلے کچھ قادیانی آئے تھے قرآنی ایکیڈمی میں انہوں نے بھی یہ بات کی میں نے کہا اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے ہو کہ جو شخص غلام آمد قادیانی کو دجال مانے اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں آج سرکار چودہ سال ہو گئے جب مڑ کے نہیں آئے ٹائم کی عمد تک ہے اے ایڈی تسی گل کیتی ہے ایکی تھیلی کی ہے انہوں نے کڑو اور اسنو انڈورس کراؤ وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بھئی جگڑے یہی ہے کیونکہ وہ اسے نہ بھی مانتے ہیں ہم اسے دجال مانتے ہیں تیس جھوٹے دجالوں میں سے جو بخاری مسلم میں ہے کیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت کرے گا اور ابو دو ترمزی میں آگے الفاظ ہے انا خاتم النبیین لا نبی باعدی تو نبی الاسلام نے اس ختم نبوت کے عقیدے کو بالکل کرسٹل کیے کر کے بیان کیا اس میں شیطان داخل ہوئی نہیں سکتا ختم نبوت کا جو معنی یا جس طریقے سے تفسیر قادیانیوں نے کی ہے یہ امت میں کبھی بھی نہیں رہی ہے نہ یہ فٹن بیٹھتی ہے البتہ کچھ مس ہینڈلنگ مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر یہ بات درست ہے کہ قرآن میں خاتم کا لفظ ہے اور وہ ہے نبوت کی سٹیمپ نبوت کی سیل دونوں چیزیں درست ہیں اور مسلم شریف میں خاتم کا لفظ بھی آیا ہے سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے قادیانیوں کے لئے جواب ہے یہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھاؤ مسلم میں موجود ہے اب آجائیں یہ جو خاتم ہے تو بھئی سیل آف دا پروفٹ یا سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ معنی لینا کہ نبی الاسلام کے بعد جو امتی نبی آئیں گے وہ حضور کی مور سے آئیں گے بھئی یہ نہیں ہے وہ سیل آف دا پروفٹ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ سیل لگتی ہے یا سٹیمپ بھی جو ہے نا وہ جج سٹیمپ لگا کے کلم توڑ دیتا ہے اس کے بعد آپ اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے بلکہ یہ ایک ان میں سے جھوٹا پیغمبر بھی رجوع کر گیا تھا مسالمہ گذاب کے خلاف قدال ہوا اس نے رجوع نہیں کیا تھا تو حضرت ابو بکر نے اسے امتی نبی کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نوہ علیہ السلام ختم نبوت کا وہی معنی لیتے تھے جو ہم لیتے ہیں ان سے پوچھے کہ تم نے یہ معنی کہاں سے نکال لیا جب نبی الاسلام واضح فرما رہا ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت امارت کیسی ہے جس میں ایک ایٹ کی جگہ خالی ہے جو لوگ بھی گزرتے ہیں وہ اس امارت کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک ایٹ لگ جائے نا پرفیکٹ ہو جائے اور وہ ایک ایٹ میں ہوں یہ حدیث بخاری مسلم دوروں میں ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جو میں نے ایک حدیث ریویل کی ہے پہلے سے موجود تھی لیکن کسی کا دھیان نہیں گیا کہ بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے علی کی میرے صد وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں بھئی اگر مولا علی علیہ السلام امتی نبی نہیں بن سکے تو غلام عمد قادیانی دجال تھے شاہی کوئی نہیں غلام عمد قادیانی دجال بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ میری دین اسلام کے لیے کونٹریبیشن مولا علی سے بھی زیادہ ہے کرے گا تو تو کہاں سے امتی نبی بن گیا جب مولا علی امتی نبی نہیں ہے اور جب حضور ان کو حارون کی طرح اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں جس طرح موسیٰ اور حارون تھے موسیٰ اور حارون دونوں پیغمبر تھے حضور کہہ رہے ہیں وہی نسبت ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے انہوں نے آدھی حدیث بخاری سے لی کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کے بارے میں عبداللہ بن ابی عوفہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم جوان ہوتا تو یہ نبی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے پوری عدیث پڑھو اس میں آگے الفاظ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کا کوئی اپنا بیٹا جوان نہیں ہونے دیا ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضہ تھا کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو محمد کا بیٹا بھی پیغمبر ہوتا چونکہ اب خاتم النبیین ہے اس لیے نبی علیہ السلام کا بیٹا شیرخارگی کی عمر میں فوت ہو گیا ابراہیم بن محمد جو ماریہ کبتیا سے پیدا ہوئے تھے بقی غرقت میں ان کی قبر ہے میں حاضر بھی ہوں کئی دفعہ ان کی قبر کے اوپر ان کو امام بخاری نے ابراہیم علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں ظاہر نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو وہ حدیث تو ختم نبوت کی حفاظت کر رہی تھی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدِمْ مِرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے بھئی اس کا اس سے کیا رشتہ ہے وہ تو ایک بات ہو رہی تھی زیاد ابن حارسہ کی کہ اسے لوگ زیاد ابن محمد کہتے تھے قرآن میں آئے کہ مو بولا رشتہ کوئی نہیں ہے اس کا ختم نبوت سے تعلق کیسے بن گئے وہ اس طرح بنا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور اسمائیل پیغمبر تھے تو رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے تھا تو اللہ تعالی نے کہا کہ نبی الاسلام تو اپنے کسی بیٹے کو نہیں دیکھیں گے کہ جوانی کی عمر میں پہنچے کہ چہ جائے کہ تم زیاد ابن حارسہ کو کہہ رہے ہو کیوں؟ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ چونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اس لئے ان کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے گا یہ فٹن بیٹھتا ہے بخاری میں جس طرح عبداللہ ابن عبیعوفہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے تو ختم نبوت پہ میری اتنی ویڈیوز ہیں الحمدللہ میں آپ کے کیمرے کی وسازے سے بتاؤں یہ سارے لوگ چندے کھا رہے ہیں عالمی مجلس ختم نبوت کیونکہ وہ تھانوی رسول اللہ پہ نہیں بولتی یہاں پہ طریقے لبیق چشتی رسول اللہ پہ نہیں بولتی نہ دیوبندی نہ بریلوی دونوں میں نے جماعتوں کے نام لے لیے ہماری دعوت سے الحمدللہ درجنوں کادیانیوں نے اسلام قبول کیا صرف میں نے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا اور نہ کوئی پبلیسٹی کرنا چاہتا ہوں ورنہ میں بھی کیمرے میں لا کے یہ کرتا مجھے کسی سے کوئی انڈورس کروانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پریٹیکل ثبوت یہ ہے کہ مجھے بتائیں خادم رزوی کی ایک ویڈیو جس میں اس نے علمی رد کیا ہوں کادیانیوں کا اسی طریقے سے ساد رزوی کی ایک ویڈیو یہ صرف دھرنے دینے کے لیے ہیں علمی رد کوئی نہیں انہوں نے کرنا علمی رد تو میں کر رہا ہوں اور الٹا میرے نام میں مرزا ہے تو انہوں نے مجھے کادیانی کا تو پھر میں نے دیکھے ان کی مجید ہو کی ہے چشتی رسول اللہ نکال کے اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں چشتی رسول اللہ کا ہمارا بنیادی کیدہ کہتے ہیں پیر کرانگران میں پیدا ہوا ہوں چشتیوں سے بھی ملا ہوں ہمیشہ بچمن سے میں بارہ سال کتا جب گدی میں بیٹھا تو میں نے کبھی آپ کے موہ سے سننا ہے میں نے کبھی کسی کے موہ سے سننا اچھا میرے سننے کے بعد جب آپ نے پوچھا ان سے جا کے کہ چشتی رسول اللہ کے حق میں تم لوگوں نے مناظرے کیوں کیے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ کا وہ چھوٹو مولوی جو اور والا ہے وہ تو سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ کے دفاع میں تو آپ کو اگر نہیں پتا چلا یارا آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عبدالقاض جنانی رفل ایدین کرتے تھے ہم نے بتایا کہ بخاری مسلم میں بھی رفل ایدین کے ساتھ نماز کا طریقہ ہے اور اس سے بڑی بات چلے چھوڑ دیں آپ کو یہ پتا تھا کہ قادیانی رفل ایدین نہیں کرتے آپ کو یہ بتایا کہا تھا قادیانی جو ہے وابیوالی نماز پڑھتے ہیں میں نے تو یہ بھی پول کھول دیا کہ قادیانی تو انفی ہیں قادیانی بغیر رفل ایدین کے نماز پڑھتے ہیں جو رفل ایدین شروع کریں وہ قادیانی ہوئی نہیں سکتا تمہاری نماز قادیانی والی نماز ہے ہماری نماز بخاری مسلم میں جو موجود ہے نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر ہے تو آنونی دستی آگئے تو میرا کے قصور ہے چلو چیستی رسول اللہ چھوڑو تانمیر رسول اللہ کا دفاع تو کرتے ہیں نا دیوبندی یہی تقریباً کرتے ہیں بڑا موٹا تازہ کرتے ہیں آپ مانتے ہیں ان کی وہ بات ٹھیک اس میں بیداری بھی آیا ہے اس میں آئے کہ بیداری میں بھی پڑا اگر کروڑوں بریلوی کروڑوں دیوبندیوں کو تانمیر رسول اللہ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو مجھے اجازت نہیں کہ میں چیستی رسول اللہ کے اوپر بات کروں آپ لوگ نکل جائے نا یا کہیں کہ ہاں انجینئر کے کہنے کے بعد ہم اسے بنیادی کی تا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دفاع کی ہے جب کوئی دفاع کرتا ہے نا وہ اس کا بنیادی کی تا اچھا پھر مجھے بتائیں آپ لوگ پچھلے سوہ سال سے تھانوی رسول اللہ پہ کیوں لکیر پیٹ رہے ہیں مفتی آمد جائے خان نیمی نے بھی لکھا ہے جال حق کے اندر ہر جگہ کہتے ہیں کہ ان کے ابے نے کلمہ پڑھایا تھا اور یہ ان کا عقید ہے تو آپ لوگ لکیر کیوں پیٹ رہے ہیں اس لئے پیٹ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خدم نبوت پہ ڈاک ہے تو سرکار اب گھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا ہے چور کا تو اب آپ کے عشق رسول کا امتحان ہے کہ آپ کہہ دیں اور میں آپ کو اگلی بات ہوں پیر میل شہ صاحب تو مطلب غیر علم تو نہیں تھے نا انہوں نے تحقیق الحق فی قلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے شتیحات کے نام پہ کیونکہ غلامت قدیانی دجال نے اس کو پیش کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ پڑھوا سکتے ہیں تم نہیں پڑھوا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں بزرگان دین تو پیر میل علی شہ صاحب نائنٹین تھرٹی سیون میں فوت ہوئے ہیں آج چل رہا ہے چوبیس سبتمبر دوزار تئیس انیس سو سینتیس تک تو پیر میل شہ صاحب بھی مان رہے ہیں کہ کتابیں چینج نہیں ہوئی بھی ہیں یہ میرے بعد کیسے کتاب چینج ہو گئی ہے تو پہلے تو ان سے پوچھیں کہ پیر میل شہ صاحب غلط کرتے رہے ہیں دفاع اس کا انہیں بھی کہنا چاہیے تھا کتاب چینج ہو گئی ہے یہ کہتے تھے آلہ حضرت نہیں چشتی آگے کتابوں کو مانتے تو میں نے سبہ سنابل سے چشتی رسول اللہ نکال دیا ہے آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ سبہ سنابل رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے حشت بہش کو اگر آلہ حضرت نہ بھی مانے سبہ سنابل کو تو آلہ حضرت نے مان لیا ہے آلہ حضرت تسی گئے لیکن آپ حضرت جناب کہہ رہے ہیں کہ گلدستہ اہل بیر کے سارے لفظوں کو میں نہیں مانتا ٹھیک ہے سارے لفظوں کا ایک کتاب کے مطلب لیکن کفر تو انہوں نے لکھا ہو جہاں پہ ایک کفر یا کلمہ ہے تو سب زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا آچھا غلامت قادیانی دجال نے کوئی ساری باتیں ہیں تو غلط نہیں نکیویں لیکن اس نے اتنا بڑا بلندر کر دیا کہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا یہ بات ہے اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے بریلویوں کو بھی ہمیں یہ باتیں بتانی پڑنی تو سیتے کہندے سو جی ایک رائی کے دانے کے مرابر بھی گستاکی ہو جائے تو سارا غوث کو تو مبدال بھی بندہ فارغ ہو جائے گا اپنے اڈے وڈے وڈے تھوک دے سا آمنال پہ یہ چیزیں نکل دیا نے کشور مجوبیج لکھ رہا ہے ساو اور سکر علی بارت ٹھیک ہے جی کتھے بازید کا دعویٰ نکل رہا ہے محمد میرا محمد کے جھنڈے سے بڑا جھنڈا ہوا لیکن وہ تو حالت حسر میں تھے میں کہنا جی اس حالت تو پہلے بندہ کتھے دی موت مار جائے نا اوہ ٹھیک ہے کفر دی موت ہے نا بندہ مارے لیکن حالت حسر پہ تو نہیں آتا نا دیوانے کی حالت اس پہ نہیں دیوانے کی حالت ہے انہوں پاگل کبھو نا چلے حالت تو نہیں جا جائے دی مجوب ہوتا ہے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے یہ آپ کہیں بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پاگل تھے لیکن پھر آپ کتھے والی موت حالت تو ایسی آسکتا ہے آپ مجھے بتائیں اللہ کی محبت میں کوئی شخص اس لیبل پہ اترے گا کہ وہ نبیل اسلام سے ٹکر لے لے گا تو اسے کتھے کی موتی مار جائے نا چاہیے لیکن کسی نہ ہے دلیل تو نہیں رکھی ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس طرح کے بکواسیات کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں مر جائے بھئی نبیل اسلام کی شان میں گستاکی کی تعویل نہیں ہوتی یہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہو شیار میں تو کہتا ہوں کتے کی موت اچھی ہے اس شخص کی موت سے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے مرے جو کہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے بڑے وہ پاغل مرے میں تو اس طرح نہیں کہا مرنا چاہتا ہے یہ نا منتر برنے داک دیو نا میں تجھنا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤں میری خواہش نہیں ہے کہ میں اس طرح کرتے ہوئے جاؤں کہ میں کہوں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور کل کو میرے ماننے والے کہیں کہ نہیں وہ خاص عالت میں تھے اور یہ تھا وہ تھا اللہ نہ کرے کسی کے ایسی موت ہو اللہ معافی دے اڈی پیڑی موت کسی دن آوے تو انہوں ممارک تو انہوں ممارک آپ اسے پاغل ڈیکلئر کریں گے اور خود مفتی نیو قریشی نے کہا کہ یہ ہے کفریہ کیتہ اس پہ ہم حاضر ہیں تو میں نے بھی کبھی ان کو کافر نہیں کہا میں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ کافر ہیں لیکن یہ میری خواہش تو ہے آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے مرید خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھیں بس میرے بھی خواہش نہیں ہے کہ اللہ معافی دے میں یا میرا کوئی سٹوڈنٹ یہ دیکھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں وہ حالت سکر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا اس سے پہلے تو ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شیب میں مر جاؤں اپنے لئے تو میں یہ کہوں گا ان کے لئے میں کہوں گا کہ تم لوگ کتے کی موت مر جاؤں اس سے بہتر ہے کہ یہ بکواس تو نہ کرو وہاں تو بچنے کے چانس ہے اندر بچنے کے چانس ہی نہیں ہے